جانچنے میں کہ کون ہوسٹ ہے کون اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فہیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں گرینٹ سیٹنگ ناظرین کہنے کو تو انسان سمندر کی تہہ تک آسمان تک چاند تک کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے ٹکنالوجی کی بات ہو اسپائنس کی بات ہو کسی بھی جس جس کی بھی بات کی تھا انسان نے ہر چیز کو چھوکر اس کو نمکن سے ممکن بنا دیا ہے لیکن اخلاقی پستی کا عالم یہ ہے کہ پانچ سال سے لے کر ستنہ سال کی عمر تک ہر سال کی عمر کا بچہ اس انسان کے ہاتھوں بر فیلی کا شکار ہو جکا ہے ناظرین دو سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا زینب کا تو وہ خالی زینب کا واقعہ نہیں تھا اس کے پیچھے ہزاروں واقعات تھے اور زینب کے واقعے کو لے کر اس کا اتنا سوشل میڈیا پہ اور ہر فورم پہ اس کو اٹھایا گیا کہ وہ ملزم پکڑا گیا فانسی ہوئی تو ایک چھوٹی سی ایک دل میں تسلیح ہوئی کہ شاید اب یہ واقعات بند ہو جائیں کیونکہ ایک فانسی ہو گئی ہے ہم نے اس جو واقعہ تھا اس کو اتنا دسکس کہتے ہیں بھوچال مچا کے اس کو عام کیا ہے لیکن ان دو سالوں اس کے بعد دو سالوں میں وہی واقعات ہو رہے ہیں تقریبا سترہ سو کیسز مزید ہو چکے ہیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں حکومت کی کیا ریسپونسپیلٹی ہے یہ حیوانیت کیوں بڑھتی جا رہی ہے والدین کا کیا کردار ہے کیا وہ والدین اپنے بچوں کو پیدائش ان کو جنم دینے کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں کیا ان کی ریسپونسپیلٹی نہیں ہے کہ مزید ان دیرندوں سے بچائیں گھر میں خیال رکھے کہ کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں ہے تو اس ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ ایک گرینڈ سٹنگ میں ہماری ٹیم ہی ایمی ایمی ایف میڈیا 47 کی ٹیم ہی موجود ہے جن میں مدسر اقبال صاحب جانے پہچانے نام کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ پروگرام کرتے ہیں ٹیک ٹاک کے نام سے اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں آزم احمد صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ونڈو میں موجود ہیں آپ بھی پیوز اور نیوز کے نام سے پولیٹیکلی اور انٹرنیشنل پروگرام کرتے ہیں تو میں انتہائی مشکور ہوں دونوں صاحبان کا کہ انہوں نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے خصوصاً اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں وقت دیا تو بلہ تاخیر وقت کا زیاہ کیے میں چلتا ہوں مدسر اقبال کی جانب جی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ان واقعات میں کمی نہیں ہو رہی کیا حربے کیا کیا ہم نے کوشش کرنی ہے لیکن پھر بھی یہ کیسز کم کیوں نہیں ہو رہے ہیں اسلام علیکم یہ ایک مشکل سوال ہے جس کا جواب دینا امین ایک بہت سینسٹیف سوال بھی ہے شاید جو کیسز ہمیں ریپورٹ ہوئے ہیں وہ شاید پورے کیسز بھی نہ ہو یہ ایک ٹیبو ہے ہماری نیشن پہ یا ہماری خود پہ کہ اگر اس طرح کی کوئی سیچویشن ہو جاتی ہے تو جس کے ساتھ ہو جاتی ہے وہی جو ہے اسی کی غلطی گردانی جاتی ہے یعنی کہ آپ آج بھی اگر شاید پاکستانی قوم کے ساتھ کے سامنے یہ سروے کروانے کہ ایک بہت کا یا کسی خاتون کے ساتھ یہ زیادتی کا واقعہ ہو گیا ہے تو ایک بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ اس کو اس خاتون کی یا اس بچے کی جو ہے کہ اس کے اس پر پال دیں گے کہ اس نے غلط پہنے ہوئے تھے یا اس نے جو ہے وہ دکھا بول کر کے چل رہے تھے اس آدمی کو یا اس چکس کو جس نے یہ بدفیلی کا کیا ہے اس کو coverage دیتے ہیں اور اپنے ایجنڈے کو بڑھانے کے لیے مقصد مقصد ان کا میں نہیں کہتا کہ وہ کیا ہوتا ہے لیکن وہ شاید شراک کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ دکھا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے شراک کو اس طرح نہیں فالو کریں کہ جس طرح وہ شراک کو سمجھتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ بدفیلی کا عمل ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ ہر دفعہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کپڑے سٹیٹ نہیں پینے بچوں پھر آتا ہے کہ جی آپ اپنے پانچ سال کے بچوں کو اس طرح کے کپڑے کیوں پیناتے ہیں پانچ سال کے بچوں کو جو پیناتے ہیں اگر آپ اس چیز کو ایک وہ رکھیں تو اس بندے کو کوئی سوال نہیں پوچھے گا جو کہ ان بچوں پر یا ان اس پر جو ہے جن کی نظریں جو ہیں وہ گندی نظریں رکھتے ہیں یہ ایک اس پر چونکہ ہمارے بہت مشکل سے یہ چیزیں آتے ریپورٹ ہوتی ہیں پھر ان کو بہت عرصہ دیکھتا ہے اس چیز میں ہوتے ہوتے کہ وہ جو ہے لوگ مان جائیں اور اس کو ثابت کرتے ہیں پاکستان میں چونکہ عدل کا نظام ویسے ہی ایک خرامہ ہے عظمہ کی طرح عدلیہ اور عظمہ کی طرح چلتا ہے تو اس کو ہم ویسے ہی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس طرح کے عمل جب تک دین ان دیر کے بنیاد پر ان کو ریاکشن نہیں دیا جائے گا ان کو وہین پر جو ہے وہ ان کا صدباب نہیں کیا جائے گا ان کو وہین پر سزا نہیں دی جائے گی اور پبلک میں سزا نہیں دی جائے گی قانون جو بھی کہتا رہے لیکن ان کو جب تک پبلک میں سزا نہیں دی جائے گی ان کی لاشیں نہیں لٹکائیں جائیں گی میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کا صدباب ہو سکے گا کیونکہ اسلامی یا شرند جو میں اس طرف جا رہا ہوں شاید جو ہماری اس طرف کی سزائے ہیں وہ اس کیس پہ بلیو رکھتی ہیں کہ ماسلس میں نظر آنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ رکے یہ کام کرنے سے تو اگر ہم ان سزاؤں کو اور ان چیزوں کو یعنی محنت کیوں کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے زینب کی کیس کے بارے میں بتایا تو سوشل میڈیا کو کیوں شور مچانا پڑتی ہے کیوں جو ہے وہ بے شمار لوگ ہوای فائرنگ کرتے ہوئے اور یہ سب کرتے ہوئے بہا نکل رہے ہیں تو پرابلم یہ ہے کہ ایک پکڑ لیا نا تو لیکن جو دوسرا ہے وہ تو کہہ رہا ہے اور میں تو نکل گیا اور نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں پاکستان میں جو زیادتیاں کر رہے ہیں جو بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں جن کی فائرنگ لوگ مر رہے ہیں وہ جب آزاد ہو جاتے ہیں تو پوائنٹ زیرو 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 ون کیس کا کوئی اگر ایک جنرل انوائرمنٹ نہیں ہے جہاں پہ بڑے کو بڑا اور عدل جو ہے وہ جہر جہر نہیں ہو رہا تو یہ اس طرح کی کسی چیز کو آپ نہیں ہو سکتے اچھا آپ نے ایک بات کی اس میں کہ اگر ان کو سرعام لٹکایا نہ جائے سرعام فاسی نہ دی جائے تو یہ کیسز نہیں رکیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو وزیر حیالی محمد خان صاحب وہ بقاعدہ اس حوالے سے بل بھی لے کے آئے تھے قومی اسمبلی میں لیکن کچھ ایسے حلقوں کی جانب سے اس پہ ریجیکشن دی گئی اور بقاعدہ اس پہ لگایا گیا کہ انٹرنیشنل فارم جو ہمیں اعلان نہیں کرتی یہ نہیں ہو سکتا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بل اس کا حل تھا یا ان کا مدہ ٹھیک ہے کہ ہم فاسی اس طرح سرعام نہیں دے سکتے تو اس چیز میں آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں انٹرنیشنلی اس چیز کو accept نہیں کیا جاتا لیکن اس کے باوجود امریکہ کے تمام سٹیٹس میں ابھی تک فاسی کی سزا پہ یا ڈیتھ پینلٹی پہ جو ہے وہ پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے مانا کہ یورپین سٹیٹس جو ہے وہ سیویلائزیشنز کے زیادہ حق میں ہیں لیکن بہرحال ابھی تک اس پہ نہیں ہے تو ہم اس پریشر میں کیوں رہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ جن حضرات نے اس کی نفی کی تھی اس بل کی انہوں نے ایک پوائنٹ اور یوں پہ کی تھی کہ ہمارے انہوں نے نائن پوائنٹ نائن نائن پٹ امین اصل میں مسئلہ عدل کی خرامہ چار پر ہے ٹھیک ہے آپ کے ہاں ہاسی کی سزا نہیں دی جا سکتی میں خود بھی اس کے بہت حق میں نہیں ہوں کیونکہ ہمارے جس طرح کا عدل ہوتا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے آپ اس عدل میں جس میں نوے فیصد ننانوے فیصد لوگ آپ خرید کے لے کر آتے ہیں تو اس میں آپ کسی کو کیسے پاسی کتنا نہ دے سکتے ہیں کہ آپ اس میں اس میں آپ کسی کی زندگی کیسے خراب کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نیچے سے لے کے اوپر تک ساری جو ہے وہ یہ ملے ہوئے ہیں یہ کون سا کیس نہیں ہے کیا بکلہ گرتی نہیں دیکھی یا کیا آپ نے جو ہے وہ آپ کسی بھی اس میں چلے جائیں پیسوں کی بھرمار ہے ہمیں نیچلی کو نیچے والے پورس کے لوگ ہی رہے ہیں تو ہمیں عدل کا مزاق ہے کیونکہ عدل ہمارے ہاں ایک مزاق ہے اس وجہ سے ان لوگوں نے اس چیز کی تھی اور میں بھی اسی چیز پر کہتا ہوں کہ آپ کسی کو پاسی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ سے تو خریدان لوگ لے کر آ رہے ہیں سارے کے سارے جو آپ کے وہ ہیں سب کو والے لیکن کچھ جگہوں پہ آپ کو جہاں پہ آپ کے پاس سلوشن جہاں پہ آپ کے پاس کنفرم ہے وہاں پہ آپ کو یہ سزا دینی ہوگی سزا حل نہیں ہے حل لوگوں کو سمجھانا ہے حل لوگوں کو بتانا ہے حل لوگوں کے کونسپس کو ٹھیک کرنا ہے لیکن ایک پیرامیٹر جو ہے وہ سزا بھی ہے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ مدسس صاحب آپ اپنا مارک میوٹ کر لیجئے ہمیں سعودی عرب سے منصور ندیم صاحب اور شریف اللہ محمد صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے ہم انتہائی مشکور ہیں آپ کے جی تو میں آزم صاحب کے جانے جاؤں گا جو کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آزم صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کیونکہ آپ کا اچھا خاصا تعلق جنرلیزم سے بھی ہے آپ صحافت سے بھی منسلک ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کیسز آتے ہیں یہ موجود بھی جاتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے کہ کن کی وجہ سے ہیوانیت تو ہے کیسز تو بڑھ رہے ہیں کیا کوئی پیرٹس کی لیکنس پائی جاتی ہے بچوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے یا جب آج آتے ہیں تو حکومتی لیول سے ہمارا یہ عدل کا نظام کیوں اتنا کمزور ہے کہ ہم ابھی تاکہ اس چیز کو ٹھیک نہیں کر پا رہے جی فہم بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ سب دوستوں کو سلام پہنچیں آہ بڑے اہم موضوع پہ آپ نے آج کا یہ سپنٹ رکھا ہے یہ وہ آہ موضوع ہے یا وہ ہمارا مسئلہ ہے جو ہمیں بری طرح ہٹ کر رہے ہیں تو آہ اصل میں یہی ہے کہ ہم نے وہ بلی آہ کبوتر کی طرح آنکھیں بانتی ہوئے کارد بندہ سمجھتا ہے کہ میں سیف ہوں تو جب تک یہ آج ہمارے گھروں تک نہیں پہنچتی ہمیں اس کی سنگینی کا اس کے وہ احساس نہیں ہوگا ورنہ در حقیقت یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے یہ ان والدین سے پوچھے جن کے بچوں سے وہ اس قرب سے گزنا پڑتا ہے تو یہ مکمل طور پر پوری ایک فیملی تباہ ہو جاتی ہے بہت ہی سنگین جرم ہے اور آپ نے کہا کہ اس کی وجوہات تو وجوہات اس کی سمپلی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی بہت زیادہ استراب ہوں کیوں ہے اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں جو بھی معاشرہ جن معاشروں میں فنون لطیفہ کو حرام قرار دے دیا جاتا ہے وہاں پہ ان کو برا سمجھا جاتا ہے اور تھیرکریسی کہہ لیں کہ ملایت یا مذہبیت جتنی زیادہ جہاں پہ اثر و نفوز کرتی ہے نفوز کر جاتی ہے جن معاشروں میں اور فنون لطیفہ وہاں پہ حرام ہو جاتے ہیں وہاں پہ لازمی نتیجہ ہے کہ وہاں پہ فرسٹریشن بڑھے گی اور فرسٹریشن کا نتیجہ تشدد ہوگا وہ کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے وہ جنسی تشدد بھی ہے اور اور طرح پچاس طرح کے تشدد ہیں تو یہ ساری وجوہات ہیں فرسٹریشن کی تو اس کے اس کا کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ ماشالہ ینگ ہیں میں نے بھی نہیں دیکھو عملی طور پر بھٹو دور تھا نا اس وقت تک ہماری سوسائیٹی ایک لیبرل سوسائیٹی تھی یہاں پر کوئی ایسی 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 کوئی بہت زیادہ پبندیاں نہیں تھی اور بہت زیادہ کوئی یہ جو زیادہ دور کے بعد ایک ملائزم اس ملک میں معاشرے میں بہت زیادہ سرائیت کر گیا ہے ایسا کچھ نہیں تھا تو با خدا وہ معاشرے پڑے پرامن تھے وہ مجھ سے بھی مجھے بھی بہت معمولی یاد ہوگا لیکن جو دیکھنے سننے میں پڑھنے میں آیا ہے بھٹو دور تک ہمارے معاشرے میں یہ فرسٹریشن نہیں تھی بہت امن و امان تھا اور لوگ پڑے یعنی ایک اچھی بے فکر سے زندگی تھی لوگ گھروں کو کھلا چھوڑ کے باہر بازاروں میں سوتے تھے بچوں کے حوالے سے ایسے کبھی کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا تھا کہ بچوں کے ساتھ ایسے بہی مانا قسم کے اور دل سوز قسم کے جرائم کیے جاتا ایسا کچھ بھی نہیں تھا پھر اس کے بعد باز گزتی ہوئی کہ یہاں پہ ایک زیادہ ہو رہا ہے اور وہاں پھر سارے معاملات ہی بدل گئے تو اصل ضرورت ہے معاشر سے فرسٹریشن کو نکالنے کی اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں گراس روٹ لیول پہ سپورٹس کو فروغ دینا ہوگا سکولوں میں ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمیں تھوڑا سا اس کو مارجن دینا ہوگا یہ فنون لطیفہ کے حوالے سے ہمیں میوزک ہیں کلچرل جو ایونٹس ہیں سپورٹس ہیں ان سب چیزوں کو پرموٹ کرنا ہوگا ہماری نوجوان اصل اس طرف آئے گی تو یہ فرسٹریشن کام ہوگی اور یہ مصبت سرگرمیاں ان منفی سرگرمیوں کو کا رد کریں گی تو بدکسپتی ہوئی کہ جیسا کہ ہمارے سوسائیٹی میں وہ چیز آئی ہمارے تعلیمی داروں میں بھی اب ممکن ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے اصلاف کریں یا ان کو یہ بری بات لگے میں سمتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی داروں میں جمعیت نے آکے جمعیت نے جب زیادہ سرسو کیا تو یہاں پر آپ پتہ ہے کہ پھر ہمارا مول کیا سے کیا ہو گیا تو یہ ساری وہ وجوہات تھی جس کی بنا پر معاشرے میں فرسٹریشن بہت زیادہ بڑی اور جو ایسی چیزیں تھی جو پریشر ککر کی طرح اسے ریلیز کر سکتی تھی جیسے سپورٹس ہے انہوں نے لطیقہ ہے ان کو آسا آسا وہ ایلیمنیٹ ہوتی گئی سپورٹس کے لیے ہمارے پاس بسائل ہی نہیں تھے نہ ہمیں گران میسر تھے بچوں کو اور نہ کوئی اس کی اصلافز آئی تھی تو سپورٹس بھی معاشرے سے ختم ہوتی گئیں اور دوسری چیزوں کو ہم نے ویسی حرام کر دیا ہم نے کہا جی گانا آرام ہے شائری حرام ہے موسیقی یہ سب کچھ تو یہ ایک ایسی سوچ پیدا ہو گئی کہ جس کا لازمی نتیجہ تھا فرسٹریشن اور وہاں معاشرے میں دیکھ رہے ہیں عدم برداشت فرسٹریشن یہ بچوں کے اقلاف کرائمز اور آپس میں جو ہماری نفس ہوتے ہیں یہ ساری اسی کا نتیجہ ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے میرے نزدیک تو یہی ہے کہ اس کے یہ جو سرگرمیاں ہیں ہمیں سپورٹس کو بڑھانا ہوگا ہمیں یہ جو فنون لطیفہ سمطلقہ چیزیں ہیں ان کو فروغ دینا ہوگا تلیمی داروں میں بھی تو پھر جا کے یہ انشاءاللہ آئین کی سائٹی آہ تھوڑی سی بہتر ہوگی نارمل ہوگی جی بہت شکریہ آزم صاحب آپ اپنا مائک میت کر لیجئے تاکہ آواز کلیر آئے جی ہمیں محمود پیاس صاحب نے بھی جوائن کر ریا ہے ہمیں انتہائی مشہور ہیں محمود پیاس صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے اس گرانٹ سیٹنگ میں آئے تو میں اگلے نیک کویسٹن کے جانب جاؤں گا شریف اللہ محمد صاحب اور منصور ندیم صاحب دونوں ہی موجود ہیں اکٹھے ہیں تو امید ہے دونوں ہی ریسپونس کر دیں گے شریف اللہ محمد صاحب ہمیں یہ بتا دیجئے میں ایک کالم پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک لڑکی لکھتی ہے کہ اگر کچھ سیکنڈ کی دوری پہ آپ کے پاس سب کچھ کھلا ہے انٹرنیٹ پہ آپ کے پاس پون ہے یا جو جس بھی آپ کہہ لیں آپ اتنے اتنی چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوں آپ کے پاس میں کیا الفاظ کہوں جو کہ ایک نیگٹیو چیز ہے پھر بھی آپ پانچ سے سات سال کا بچہ آٹھ سال کا بچہ اگر ہماری ہیوانیت کا شکار ہو تو اس سے کون سا درجہ دیا جائے انسانیت کا تو یہ کیا نفساتی عالم ہے وہی پویسٹن جو میں نے آزم صاحب سے کیا کہ یہ کیوں کم نہیں نہیں ہو رہی اور یہ نفسیات کی کون سی ٹائپ ہے کس طرح اس چیز کو آپ دیکھتے ہیں اسلام علیکم آپ نے سن سکتے ہیں پروپرلیو جی جی سن سکتے ہیں سر اچھا یہ کوئی اس کی ایک وجہ نہیں ہو سکتی اور سب سے پہلے تمہیں آزم صاحب کی جو ایک ریسپونس ہے اس حوالے سے بات کرو گا کہ مذہب یا گھٹن یا مذہب کو ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ اثر اور اصوف کی وجہ سے یہ معاملات نہیں بڑھے اور ان کی بڑھنے کی دیگر بہت ساری وجہات ہیں لیکن اس میں مذہب کو ٹارگٹ کرنا یا ہمارے ہاں ملائیر سے اس کو جھوڑنا یہ ایک نامناسک رویہ ہے اور ایسے سوسائیٹیز بھی ہیں یورپ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے ممالک میں جہاں پہ جو جو فرسٹریشن ہے اوورال سوسائیٹی کی وہ پھر بھی کم نہیں ہو رہی یعنی مذہب کو انہوں نے نکال کے بالکل آئیسولیٹ کر دیا ہے پوری سوسائیٹی ایک لبرل سوسائیٹی کے طور پر موجود ہے قانون پر عمل درامت بھی ہے دیگر بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں اس کے باوجود بھی وہاں پہ یہ فرسٹریشن ہمارے مقاملے میں زیادہ ہے تو مذہب سے اس چیز کو جوڑنا ایک نامناسک رویہ ہے میں تو کم از کم اس چیز پر یقین نہیں رہتا البتہ دیگر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اچھا اس میں بنیادی جو معاملہ ہے جو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جڑ ہے اس حوالے سے معاملات یا اس حوالے سے جو نمبر اور کیسز ہیں وہ بڑھنے کی وہ بنیادی رویہ ہے انصاف کا نہ ہونا آپ اس سوسائیٹی کا کوئی بھی کوئی بھی گوشہ اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ آپ کو بنیاد یہی نظر آئے گی کہ ہمارے ہاں قانون میری اثر و رسوخ کے آگے پڑا ہوا ہے میں اگر زیادہ اثر و رسوخ کا حامل ہوں تو قانون میرے حق میں ہے یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ یہ فرسٹریشن ایک کیسے لیبل پہ ہے کہ یہاں پہ ہر کمزور اپنے سے مزید کمزور کے لیے ایک خطرناک element کے طور پہ سامنے ہے یہ چیز اب دو دن پہلے آسن باجبا صاحب کا معاملہ دیکھ لیں کیا قانون ان کو کچھ کہہ سکتا ہے کیا ان کو کوئی کوٹ اپنے پاس بلا سکتی ہے اسی طریقے سے دیگر لوگوں کو دیکھ لیں بڑے بڑے چور پولٹیکل ہوں نان پولٹیکل ہوں انڈسٹریل ہوں قاتل ہوں سمت جگزہی رہا ہو گیا ہے حالانکہ پوری دنیا نے اس کی ویڈیو دیکھی تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب سوسائیٹی میں انصاف کے حوالے سے ریاست اور دیگر جو روئیے ہیں اور دیگر جو پلیئر ہیں ان کی روئیے ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ہر اس شخص کے لیے آزادی میں اثر ہے ہر ایک عمل کرنے کی آزادی میں اثر ہے جس میں وہ سہولت محسوس کرتا ہے جو اس کو سوٹ کرتی ہیں یہاں پہ جو سیکشول ابیوز ہے اس کے حوالے سے بنیاد یہ ہے کہ اس میں یہاں پہ بہت ساری دیگر چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب انصاف بھی موجود نہ ہو اور سوسائیٹی کی فرسٹریشن کو آپ نے اس کے چند چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا دیکھیں وہ تمام سوسائیٹی جہاں پہ فائنینشل سٹیبلیٹی موجود ہے کسی بھی شخص کے لیے اس کو تکلیف نہیں ہے جیسے میرے بہت سارے میرے دوست ہیں یوکے میں ہیں وہ ایک مہینے کے لیے اگر بے روزگار ہوتے ہیں تو ان کا ایک سٹیپنٹ شروع ہو جاتا ہے ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں اگلے دن میرے بچے کیا کھائیں گے میں خود کیا کھاؤں گا یعنی کسی حد تک اس کو یہ piece of mind ہے کہ ریاست مجھے سپورٹ کر رہی ہے یہ بنیادی فرسٹریشن ہے فرسٹریشن کا ایک ذریعہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میرا روزگار میرا کھانا پینا میرے بچوں کی ایڈوکیشن فائننشل سپورٹ میرے لیے کیا ہے تو ہم تو یہ سمجھتے میں یہاں سعودی عرب میں بیٹھا ہوں مجھے نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہوگا یہ ایک فرسٹریشن کی بنیادی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں طبقات اتنے زیادہ تقسیم ہیں کہ میں اپنے پڑھوزگار کو دیتا ہوں اس پہ پر نہیں ہے میں چونکہ ہم اپنے سے نیچے نہ دیکھنے کی ہم ہمیشہ خود سے اپنے سے زیادہ جو خوشحال لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں ہم اتنے زیادہ طبقات میں گرے ہوئے ہیں کہ ایک ایسا طبقہ بھی ہمارے ہاں بستا ہے کہ جنہوں نے کبھی کسی نرم پر رات نہیں گزاری گئی اور ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو زندگی میں یہ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے آخری بار سب سے زیادہ رقم کب خرچ کی ہے سب سے کم رقم کب خرچ کی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ریاست ان تمام چیزوں سے لا تعلق ہو جائے اور وہ ان چیزوں کے بارے میں کچھ سوچے آپ کچھ عام نہ کریں اور یہاں پہ ایک شخص جو اینا کسی کا جرم ماف کرنے کی اہلیت رکھتا ہو تو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اب ہم واپس آتے ہیں بچوں کے ساتھ اس قسم کے سیکشوال ابیوز کے معاملات کی طرف دیکھیں کسی سوسائٹی میں فرسٹریشن چاہے جتنا بھی بڑھ جائے یا اس کی انصاف نہ ہونے کی جتنی بھی وجوہات ہوں والدین بچوں اور جو اس کی کمیونٹی ہے اس پہ کچھ ذمہ داریاں آئیت ہوتی ہیں جیسے والدین ہے میں تو اس چیز کے لیے اب کیل میں ہوگا زینب کیس میں جو اس کے والدین عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے تھے اگر مجھ سے پوچھیں والدین کی یہ قطعی طور پر ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ بچوں کو کسی تیسرے شخص کے پاس چھوڑے تو یہاں پہ ہم نے وہ ریاست کو گالیاں دینا برا بلا کہنا وہ ہمیں سب بتا ہے ہم اسی عذاب میں پچھلے ستر بہتر سالوں سے مقتلہ ہیں لیکن کچھ ذمہ داریاں والدین کی ہے جس میں زیرو ٹولرنس ہونی چاہے چاہے آپ مو میں ہوں یا کوئی بھی دیگر ہو جہاں پہ ہم ان چیزوں کی وائلیشن دیکھیں ہم ان والدین کو ان والدین کو ان والدین کو ہمیں روکنا چاہیے ان والدین کو بتانا چاہیے اس اس روئے کی ہمیں روک تھام کرنی چاہیے اس پر قدغنوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے دوسرے معاملات میں ہمارے ہاں جو کمیونٹی ہے ہم آس پاس ہمارے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ کوئی کرائم ہو رہا اور کسی کو پتا نہ ہو تو بنیادی معاملہ یہ ہے کہ کسی کمیونٹی میں جب کرائم ہو رہا ہو تو اس حوالے سے لوگوں لوگوں کا جو رویہ ہے وہ انٹرفیر کرنے کا ہو وہ اس کو روکنے کا ہو وہ وہ ہاتھ سے روکنے کا ہو وہ زبان سے روکنے کا ہو وہ دل سے روکنے کا ہو تو یہ یہ چیز بھی بڑی اہم ہے آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ناؤں سے ہیں جو سیٹ کر دیئے ہیں پر ایساں پر ہر مذہب سے وابستہ شخص زیادہ پرہیزگار ہے وہ آپ کے بچوں کا زیادہ خیال رکھے گا ہمارے ہاں اس چیز کی بھی نقی ہونی چاہیے دنیا میں ماں والدین کے علاوہ کسی صورت میں والدین بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں والدین کے علاوہ کسی شخص پہ اعتبار کا کوئی رویہ ہرگز موجود نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ آپ کا عاری صاحب ہو چاہے آپ کا استاد ہو چاہے دیگر کچھ لوگ ہو وہ کسی صورت میں اعتبار کرنے کے قابل نہیں ہیں آپ اپنے بچے کو چاہے آپ کو قرآن پڑھانے سے ان کو منع کرنا پڑے آپ اپنے بچے کو ایسی جگہ ہرگز نہ بیجے جہاں پہ منٹرنگ نہیں ہوتے جہاں پہ منٹرنگ کی ملٹی لیئرز نہ ہو جہاں انسانوں کے ذریعے اور الیکٹرونکس کے ذریعے منٹرنگ نہ ہوتی ہو فر ایکزامپل جھوٹی سے مثال ہے میں کسی شخص کسی ادارے کسی سوچ کے خلاف نہیں ہوں میں اپنے بچے کے تحفظ کے لیے ہر موم کے طریقہ مجھے اپنانا چاہیے جب میں کہتا ہوں کہ کسی ایسی آپ اپنے بچے کو نہ بیجے جہاں پہ انسانوں کی جس کا مالک ایک ہوتا ہے جہاں پہ مانی جیل جو ایڈرنیسٹریشن ہاتھ میں ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہ ہو ایسی کسی بھی جگہ آپ اپنے بچے کو بغیر آپ کی ذاتی موجود کی کے والدہ کی موجود کی کے آپ اپنے بچے کو نہ بھی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ایک آہ ایک پیچر ہو اس کے اوپر ایک اس کا سوروائزر ہو اس کے اوپر اس کا کوڈینیٹر ہو اس کے اوپر اس کا پرنسٹر ہے پوری لیل چین کام کر رہی ہوں کسی جگہ وہ اس کی نسبت زیادہ محبوظ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسی مسجد میں کسی مدرسے میں کسی سکول میں کسی ٹیوشن سنٹر میں جب تک الیکٹرونک مانیٹرنگ کا سی سی ٹی ویز کا کوئی نظام موجود نہ ہو نہ بھیجیں اب اپنے بچے کو آپ اپنے گھر میں پانچ دس ہزار روپے کا کیمرا اپنی گلی میں اپنی دروازے کے اوپر مانیٹر کر لیں اس کے اندر کی مانیٹرنگ باہر کی مانیٹرنگ دونوں صورتوں میں یہ آپ کے کام آئے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بہت سارے دلار لوگ موجود ہیں لیکن ریاست جب اپنا کام نہ کر رہی ہو انصاف کا ماحول ایسا ہو جو ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں اور پچھلے چونکہ سوشل میڈیا تھوڑا سا آزاد ہے تو ہمیں اس چیز کی ایک سنگین صورتحال نظر آتی ہے تو یہ صورتحال ہو تو میرا خیال ہے کہ والدین کمیونٹی اور آس پاس رہنے والے لوگوں کی زندہ داری ہو جاتی ہے اور کسی بھی جگہ کسی بچے کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے میرا خیال ہے اس میں غفلت برتنے والے لوگوں کا بھی محاسبہ ہونا چاہے گی شریف اللہ محمد صاحب بہت شکریہ آپ کا موقف آ گیا ہے ایک ریاست کے حوالے سے دوسرا والدین کے حوالے سے کہ سوسائیٹی میں کس طرح وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اس چیز کو جی تو میں منصور نبیم صاحب کی جانب جاؤں گا کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں تو ان کا موقف لے لیتے ہیں اسی ہی قویسٹن پہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں میرا سوال یہی تھا کہ ہمارے پاس اتنی آسانیاں موجود ہیں آزم صاحب کے قویسٹن کو ہی میں نے آگے کوٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرسٹیشن کا شکار ہو گئے ہیں تو میں بیسکلی پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ریاست اور والدین والدین کیا لا پرواہ ہو گیا اسی وجہ سے ہو رہا ہے اور ریاست کا ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ عدل نہیں ہے عدل نہیں ہے انصاف نہیں ہے تو کیا ہم اسی طرح چھپ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے ہاں انصاف نہیں ہے تو اس کا مطلب کیسز ہوتے رہیں تو اسی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو مجسر بھائی نے بھی اس پر اپنا ایک ڈیو دیا تھا مجسر بھائی نے یہ کہا تھا کہ ہر حالت میں فانسیاں ہونی چاہیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک طبقہ فانسیوں کے خلاف بات کرتا ہے وہ ویلیڈ ہے اگر وہ ایک بات کہتے ہیں کہ پوری دنیا اس پر غیر انسانی سزاؤں سے بہت کل رہی ہے لیکن ایک تم بہت کلا جاتا ہے یقین جن ممارک نے اس کو اسٹیبلش کر کے دکھا بھی دیا اور اس سے پہلے پوری دنیا میں میں نے تو یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہاں لوگ یہ سوچتے کہ یہ معاملہ ہوا کیوں اس کے عوامل کی طرف بھی جاتے ہیں اور عوامل کی طرف یقیناً ہمیشہ معاشرے کے سمجھدار لوگ جاتے ہیں ریاست تیہ کرتی ہے کہ یہ عوامل کیوں پیش آ رہے ہیں ہمارے ہاں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے وہی بات ریاست پر آ جائے گی اور یہ ہوتا ہے کہ امونی طور پر دو یا تین کچھ مخصوص جگہیں ہیں جہاں پر بچوں کو ایکسیسیبیلیٹی ہے ان کے ساتھ جنسی طور پر ابیوز ہونے کی اب اگر جب ان چیزوں پر آواز اٹھائی جاتی ہے تو ایک طب کا مکمل طور پر ان حلقوں کو مکمل طور نہیں کرتے کسی بھی صورت بولو کہ اس کو قبول بھی نہیں کرتے کہ ہمیشہ اس کے رد میں وہ دوسری باتیں مخالف بیو پر بات کرتے کہ ہمیں بننام کیا جا رہا ہے لیکن کبھی بھی آپ نے دیکھا گا کہ اس موضوع پر کسی بھی عملی طور پر بڑے علماء نے کبھی بھی اس کے عوامل کے اوپر بات نہیں کی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ جب تک یہ سارے معاملات ریاست نہ اون کریں جب تک ریاست نہیں اون کرے گی یہ معاملات تب تک یہ معاملات ہتم نہیں ہونے والے اس کے لیے ہمیشہ اصولی طور پر عوامل کو دیکھا جائے گا اور ریاست دیکھے ہیں کہ وہ چیزیں نہ پیدا ہوں کیونکہ فرسٹریشن تو ہمارے معاول میں بھی ہے مغرب کے معاشروں میں بھی ہے عرب کے معاشروں میں بھی ہے پوری دنیا کے معاشروں میں فرسٹریشن ہے اور قواعنین قواعنین میں نرم سزائیں بھی ہیں جن ملکوں میں وہاں پر بھی فرسٹریشن ہوتی ہے باوجود نرم سزاؤں کے وہاں پر جب کوئی آدمی آہ کسی معاملے میں انوال ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچ جائے بچتا نہ وہ کسی بھی سوسائٹی میں نہیں ہے نہ وہ عرب ممالک میں بچتا ہے نہ یورپین ممالک میں بچتا ہے اس تک قانون پہنچ ضرور جاتا ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں کسی بھی صورت میں یہ آخری بات ہے کہ کبھی بھی ہماری سوسائٹی میں یہ پہنچ ضرور جاتا ہے کہ کبھی بھی اس پر شروعی نہیں ہوگی عملداری نہیں ہوگی قانون کی ایکسیسیبیلیٹی کمپلیٹ نہیں ہوگی جی منصور ندین صاحب کی جانب تھوڑا سا ایشو آگیا ہے تیکنیکل ایشو ہے تو ہم چلتے ہیں نحمود قیاء صاحب کی جانب تو ہم سر کا موقع پھر لے لیتے ہیں پھر ہم منصور ندین صاحب کی جانب آئیں گے سر یہاں بات کی گئی ہے کہ فیملی کے حوالے سے کہ والدین سخت ہوں کسی کو آلاو نہ کریں کاری صاحب کو اجازت نہ ہو مانیٹرنگ ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پورے پاکستان میں ساٹھ سے ستر پرسنٹ تو جو آبادی ہے وہ جوائنٹ فیملی کو پریفر کرتی ہے جوائنٹ فیملی میں دیہاتوں میں تو ہے جوائنٹ فیملی تو کیا اس حالت میں آپ کن پہ اعتبار کریں کن پہ نہ کریں اور کس طرح آپ پروٹکشن کر شکتے ہیں اپنے بچوں کی سارے بہت شکریہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی سر آ رہی ہے جی سر آ رہی ہے ٹاپک پہ ماشاءاللہ سب دوستوں نے بڑا اچھا کور کر لیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے اس پہ جیسے شریف اللہ صاحب نے بھی کمنٹ کیا عظم صاحب نے بھی کہا یہ صرف ان دوستوں کے کمنٹس نہیں ہیں یہ پرسپشنز ہیں پاکستان میں اس طرح کے واقعات کو لے کے جب ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کوئی ایک انگل جو ہے اس کو زیادہ پریفر کرتا ہے کہ وہی اس کو وجہ مانا جائے اس سے میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ڈیبیٹ کمزور ہو جاتی ہے اور اسی لئے آپ دیکھیں گے اگر مساجد میں واقعات ہوتے ہیں تو مساجد والے اس کو کور کر لیتے ہیں واضح طور پر سوسائٹی میں موجود عداد و شمار کے باوجود کہتے ہیں جی کہ مذہب کو اس میں نہ لیا جائے علاقہ دنیا میں کوئی بھی کامن سینس کی بات جو ہے وہ یہ چیز نہیں مانتی کہ آپ کے اداروں میں مسلسل یہ واقعات ہو رہے ہوں ان کو چھپایا جا رہا ہو ان کو کور کیا جا رہا ہو اس کو مانا نہ جا رہا ہو تو سوسائٹی جو ہے اس چیز کو مان لے کے نہیں جی اس کی وجہ سے ہم مذہب مذہبی لوگوں کو اس سے استثناء دے دیتے ہیں اسی طرح سے اس کے اپوزٹ بھی اگر دیکھ لیں تو دیرا روی کو اور جس طرح سے آپ نے بھی منشن کیا کہ کانٹینٹ موجود ہے اور اس کے باوجود ایک فضا برتی جاری ہوتی ہے اس طرح کی فرسٹریشن کی اور اس پہ شریف اللہ صاحب کا کمنٹ بھی ٹھیک ہے کہ مگر بھی ممالک کے اندر بھی فرسٹریشن ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی تو یہ واقعات ہوتے بڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وجہات تو ہمیں اپنی سوسائٹی میں بہت زیادہ کیرفل ہو کے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ وجہ ہی غلط ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ غلط جگہ پہ یا کسی ایک گروپ کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی وجہ سے یہ ایک گروہی جنگ بن جائے گی اور آپس میں ایک گروہی کو سیو کرنے کی کوشش کریں گے اور یہی ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی وجہ سے سوسائٹی میں اس کے لیے ایک مکمل طور پر کراہت یا نفرت پیدا نہیں ہو رہی کیونکہ ہر ہم تو پہلے ہی بٹے ہوئے ہیں تو اس میں سے ہمیں ہر ایک کو اپنے گروہ کو جسٹیفائی کرنا ہے اگر میں لبرل اور مذہبی کی اسطلاح میں بات کروں تو لبرل نہیں چاہے گا کہ ہمارے اوپر بے رائعہ رابی کی وجہ سے یہ الزام آئے کہ بچوں کے واقعات یا جنسی واقعات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں اور اسی طرح سے مذہبی یہ نہیں چاہے گا کہ چونکہ ہم ایک خاص آؤٹفٹ میں ہیں تو ہمارے لوگوں پر کیوں بات آ رہی ہے میرا خلاق ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی بات کرنی چاہیے اور ان چیزوں کا جواب دینا چاہیے جیسے شریف اللہ صاحب نے اگر مذہب کی وہ کی ہے valid points ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو اس چیز کو justify کرنا چاہیے کہ دس میں سے آٹھ مولویوں کو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے نکال دیا مسجد سے اور اسی ایک فیل کی وجہ سے تو یہ ایک significant number ہے اور اس چیز کو ان کو address کرنا چاہیے کیونکہ وہ سوسائٹی میں اس مذہب کے حوالے سے sensitive شخصیت کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں اور اسی طرح سے آزم صاحب اگر liberals کی سائٹ سے کہہ لیں یا ایک دوسرے angle سے اس کو cover کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں جیسے بیر آرابی کا کی دلیل ان کی طرف سے آنی چاہیے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ defend کرنے کی بجائے وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہاں ہمارے ہاں یہ ڈواج نہیں ہے مثلا لبرلز ہوئے ہیں وہ آزم صاحب تو نہیں لیکن جہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ مغرب کی ہر بات کو ignore کر دے اور ہمارا یہاں گفتگو کا یہ مقصد بھی یہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس سٹن میں ایسے لوگوں کو شامل کر رہے ہیں اور دوستوں کو جو سارے معاملات کو کھلے دل سے دیکھ سکیں وہ خود مان سکیں یا دیکھ سکیں یا سمجھ سکیں یا وہ خود اس نتیجے میں پہنچ سکیں کہ مغرب میں جو بیراروی ہے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں میں نے اس لئے ان کو سم اپ کیا ہے کہ اگر آپ ان ساری چیزوں کو اڈریس نہیں ناک وہ ہے اب جب یہ چیزیں کر لیں گے تو پھر آپ کا جو سوال ہے کہ آپ اس کی پروٹیکشن کے لئے کیا کریں اس لئے میں نے آپ کو اس کی بیکگراؤن میں لے گیا ہوں کیونکہ آپ اگر بیکگراؤن میں اور اس کی وجوہات کو نہیں ٹھیک کریں گے تو اوپر سے آپ لیپ پوتی کے لئے بچوں کو ایڈوکیشن دیں پروٹیکشن دیں فلان دیں یہ معذرت کے ساتھ آپ سب معذرز دوستوں کے سامنے میں دل کی بات کر رہا ہوں یہ لیپ پوتی کی یہ فیشنی سی باتیں ہیں آپ سب ہم سب ایک ہی قوم کا حصہ ہم جانتے ہیں کہ نہ یہ پروٹیکشن ہونی مبالدین اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی مجبوری اور ایک آٹومیٹک فیل ہے ان کا جو بھیج دیتے ہیں اور جس طرح ہمارے سکول ہیں اور وہاں پہ جو یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم یہ لکشری افورڈ نہیں کرتے جو کہ ویسٹر ممالک سے ٹین پوائنٹس آتے ہیں اپنے بچوں کو یہ کر لیں وہ ان چند مغرب سے متاثر میں کہوں گا انجیوز کی مو سے یا ان کے پیپرز پر بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ بھی پاکستان میں ایسا ہی کر لیں یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک خاندان جس کا مہانہ بجٹ وہ اٹھارہ ہزار روپے ہے اس کو اٹھارہ لاکھ روپے مہانہ بجٹ والے خاندان کی روٹین دے دی جائے کہ اتنے بجے بچوں کو برش کرائیں اتنے بجے گاڑی پر سکول چھوڑ کے آئیں اتنے بجے ان کو بارک لے کے جائیں اور اتنے بجے آپ ان کو شاپنگ کروائیں اور ہفتے میں یا مہینے میں ان کو بائے لے کے جائیں تو اس وجہ سے میں نہیں خیال ان کے پروٹیکشن کی ضرورت ہے اس کو پہلے ضرورت ہے کہ ہمیں سوسائیٹی میں سارے آپس میں اس پہ ایک رائے قائم کریں اور ہر کو اپنا کردار ادا صحیح ہوگیا بہت شکریہ سار آپ نے اس میں ایک بات کی ہے کہ مدارس کے حوالے سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں اور مذہبی سائیڈ لے کے وہ اپنے آپ کو استشناع میں لے کے چلے جاتے ہیں جب یونیورسٹیز میں کالجز میں سکولز میں اگر کیمرے لگ سکتے ہیں تو مدارس میں جائیں اور مدارس میں ہوتا یہ ہے کہ دو دو ماہ تین تین ماہ بچے ہوسٹلائز ہو جاتے ہیں جن کی عمر ہی نہیں ہوتی وہ شعور بھی نہیں ہوتا ان کو تو غریب فیملی ہوتی ہے وہ جیسے والدین چھوڑ کے جاتے ہیں تین ماہ بعد واپس آتے ہیں تو جب اتنا ایسا انوائرمنٹ دیا جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسز کم ہوں گے سر آپ شاید جی سر آج سر نہیں ایک تو میں چاہتا ہوں کہ سب باری 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 لے لیں لیکن قویقلی میں یہ ہی کہوں گا کہ دیکھیں جیسے آپ نے ابھی مدارس کے بارے میں یہ question کیا میرا پچھلے سوال میں اس کا جواب ہے کہ اس کا جواب شریف اللہ صاحب کو دینا چاہیے کیونکہ وہ مذہب کو defend میں نہیں کہوں گا لیکن جیسے میں نے کہا سوسائیٹی میں ان کی بات مذہب کے حوالے سے زیادہ acceptable جیسے ایکسیپٹ کریں گے یا اپنا مشاہدہ بیان کریں گے وہ زیادہ پاورفل ہوگا اسی طرح میں باقی بھی کہوں گا کہ آپ ان questions کو specific اگر مدارس اور باقی ساری چیزوں میں کریں گے تو وہ angle بن جاتا ہے ہمارے یہ مسئلہ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اوورال ہر جگہ پہ مسائل ہیں جیسے میں آپ ایک tip کے طور پر بتا جیتا ہوں کہ آپ دنیا کا کوئی بھی جرم لے لیں اس کی بڑھنے کی ایک وجہ ضرور ہے جب مجرم کو بچ نکلنے کا امید ہو تو وہ چاہئے چوری ہو بد فیلی ہو ڈاکہ ہو کر لیتا ہوں سری ٹھیک ہو گیا اسی question کے لیے میں شریف محمد صاحب کی جانب جاؤں گا تاکہ وہ اس question کو response کر دیں ہمارے اسی لڑی ہے جیسے جو بات ہو رہی تھی تاکہ اسی سے ہم اس question کو cover کریں اس کے بعد ہم پینل کے طرف جائے ستی بات فہیم میں چاہتا ہوں آپ question repeat کر لیں اصل میں میں نے question کیا اس لیے تھا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ہماری بہت ساری وجوہات ہے ہم بتا رہے ہیں کہ معاشرے میں اس لیکن ہمارے مدارس میں ایسی monitoring کا سسٹم نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو hostel کا سسٹم ہے میں خود بھی وہاں رہا ہوں مجھے اس چیز کا اچھا خاص علم ہے تو بچے تین سے چار ماہ تک ہسٹلائز ہو جاتے ہیں والدہ ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں بے فکر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایک تو بات ہی ہے چلو جیسے کہتے ہیں کہ بچے وہی کھانا کھاتے ہیں سب کچھ وہاں سے مل رہا ہوتا ہے لیکن تین سے چار ماہ اپنے بچوں کو آٹھ سے سولہ سال کی عمر بیس سال کی عمر جو یہ ہے ان کو ان سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو آڈینس ہے اور آپ تمام مہمان بھی اس چیز پہ غور کریں کہ سکولوں میں بھی سیکش عبیوز کے واقعات ہوتے ہیں مدارس میں بھی ہوتے ہیں میرے محلے کی مسجد ہے اس کی اوپر فلور پہ چار مہینے پہلے ایک انسینٹ ہوا مسجد کے اوپر کہانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس چیز میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ یہ کسی ایک مخصوص جگہ پہ ہوتے ہیں بنیادی جو میں اس وقت پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو نیچر میں ڈیفرنشیئٹ کرنا پڑے جتنے بھی مدارس کے واقعات ہیں یا ہمارے جو ریلیجیس اداروں کے واقعات جبر کا پہلو بہت ہے وہاں پہ جب مارڈن سکولوں کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جبر نہیں ہے اگر دو بچے یا بچیاں آپس پہ اس پہ واقعہ ہوتا ہے تو اس میں جبر involved نہیں ہے تو یہ اس کی نیچر کو تبدیل کر دیتا ہے یہی بچہ ہے کہ ایسی جبوں پہ واقعات ایک مختلف صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں اچھا پھر جو کچھ بڑے لوگ ہیں جو سیمیسٹر سسٹم کی وجہ سے جو گومل کی نیورسٹی اس کا واقعہ ہے حمدر پبلک سکول میں نام اس لئے بتا رہا کہ اب کوئی اس میں چھپانے کی ضرورت ہی نہیں اب جہاں جہاں بیس کو انسی ہوتا ہے وہ ہمیں ریپورٹ کرنا چاہیے سامنے لانا چاہیے ایک جو سکول کی بسے ہوتی ہیں اس میں بچوں کو گھر چھوڑا جاتا ہے انہی بسوں میں سکول کی بسے ہیں تو اس میں ٹیچرز کو بھی پک اڈ ڈروپ کیا جاتا ہے تو ایک صاحب تھے جنہوں نے بچی کی پینٹی میں ہاتھ لگا کے کو کونسٹنٹ لی یہ کیا لیکن چونکہ سکول کے بچے بولڈ ہوتے ہیں وہ آرکس پوکن ہوتے ہیں تو اس نے چند دنوں کے بعد یہ واقع اپنی والدین کو بتایا اور پھر والدین آئے اور سکول میں یہ واقع بتایا کھڑے کھڑے اس صاحب کو سکول کی جو پرنسپل کی گاڑی ہے اس میں سوراب کوٹ لا کے چھوڑا گیا اس کو ٹرمی کیا گیا اس کا جتنا حساب کتاب بنتا تھا ان کو ادا کر کے وہاں سے نکال دیا گیا جب کے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات میں بنیادی طور پر خوف ڈر ریسپیکٹ عدب مذہب کا اپنا انداز ہے اس کی وجہ سے بچے پول نہیں پاتے مانسیرہ کے بچے والا واقعہ اس کے مطالب کہا گیا کہ یہ سو مرتبہ سے زائد اس بچے کے ساتھ اس قسم کا فیل ہوا تو مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ اس قسم کا ماہول ہو جہاں پہ بچہ ریپورٹ کرنے میں وہ اس وقت ریپورٹ چیزیں ہوتی ہیں جب اس کی صحت کو سنگین خطرات لاہ ہو تو اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف میں دوبارہ آپ سے چاہوں گا کیا اچھا تو اب جب ہم دوسری طرف آتے ہیں اس کے معاملات کی طرف تو ہمیں پتہ جلتا ہے کہ اس جگہ ہر صورت میں ہو رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو چاہے مدارس ہو یا دیکھر ادارے ہو وہاں پہ محفوظ رکھنا ہے تو بنیادی ذمہ داری اس چین کی ہے جس کے حوالے ہم نے اپنا بچہ کیا ہوا ہے تو اس میں یہ البتہ اپنی جگہ پہ یہ بات درست ہے کہ واقعات دونوں جگہ پہ تقریبا ایک تناسوس پہ ہوتے رہتے ہیں کس جگہ زیادہ کسی جگہ کم لیکن دونوں اداروں کا یا دونوں کلاسز کا رویہ مختلف ہے بنیادی طور پر مذہبی اداروں میں جب معاملات ہوتے تو ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے وہ اس کو ڈسون کرتے ہیں اس کو سازش قرار دیتے ہیں اور بعد بہت سارے ثبوت اور ان کے خلاف جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ دبے دبے لفظوں میں اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں اور اس چیز کو سازش کے بجائے انسینٹ کے طور بھی لیتے ہیں جبکہ دوسری طرف ہمیں ایک مختلف روئی ہے دیکھنے کو بلیتا ہے چھیک ہو گیا بہت شکریہ شریف علم حمد ہمارا مقصد کسی ادارے کو یا کسی چیز کو ٹارگیٹ کرنا نہیں ہے ہم چاہر یہ رہے ہیں کہ ہم ان وجوہات تہہ تک پہنچ جائیں کہ 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 کس طرح ایشوز کرتے ہیں کہ ان واقعات کو تداروں کیا جائے ختم کیا جائے سر مدسر اکوال صاحب آپ نے سب سہیبان کا موقف بھی سن چکے ہیں ہمارے فیسن بھی سن چکے ہیں آپ پتہ بھی چل چکا ہے کہ ہماری کیا ڈومین رہی ہے اب آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ان کو ختم اور کس طرح ان کی ایوریج کم کی جائے سر میں ہم نے بہت ساری باتیں کی سب کے ویسٹ لیجن لوکل ویلیو فارسی سیکس ایڈوکیشن فاستلائزیشن یہ ساری چیزیں اس میں آئیں لیکن ابھی میں سوچ چاہتا تو مجھے واقعہ یاد آگیا جو کہ سرعام پر پروفیسر کا تھا اور ابھی شریف اللہ صاحب نے بھی سکیچر کا ذکر کیا جس کو ہمارے وہ پروفیسر جو کے یونیورسٹی میں بیٹھا گیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کو صرف ایک نوکری سے ریسٹریکیٹ کر دیا گیا بس اس کو کوئی گدے پر بٹھا کے اس کا موں کالا کر کے نیم پھلایا گیا کوئی نیشنل میڈیا پر نو بجے کی خبروں پہ آٹھ بجے کی خبروں پہ سات بجے کی خبروں پہ اس بچ شکل آدمی کا شکل نہیں دکھائی گئی یہ ہے وہ بچ شکل یہ ہے اس کے فائل نہیں دکھائے گئے تو ہم جب تک کہ میں اس چیز سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ کچھ چیز وں کے ہمیں ریاکشن نہیں ہے نہیں دینے چاہیے اتنے ایک سات ٹیم لیکن جب ایک طرف ایک سات ہوں کہ پینڈولم کو دوسری طرف لے جانا بہت ضروری ہے جب تک آپ پینڈولم کو دوسری طرف لے کے نہیں جائیں گے وہ بیچ میں آکھ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگا ہم بات کہتے ویسٹ میں cases ہیں اور شاید ہم سے زیادہ بھی ہوں لیکن پھر آپ دیکھیں کہ ان کا پورا نظام ہے جس وجہ سے جو نظام ہے اس وجہ کو کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے وہاں پہ جو ڈریسنگ ہے وہ مہمون صاحب نے بہت امپورٹنٹ کی ہے کہ ہر پارٹی کو اپنا گھر صاف کرنے کی خود لینی ہوگی اگر ہم یہ بد عمل ہے کہ میں جو ہوں وہ دین پر الزام لگا رہے ہیں یہ بد عمل ہے اس کو اون کرنا ہوگا کہ یہ بد عمل ہے اور اس کو ادارے کو خود انویسٹیگیٹ ہوگا اس کو خود کنی ہوگی کیونکہ بہار سے پتھر آتا ہوگا کوئی بھی تیار نہیں ہوتا اس پتھر کو لینے کی چاہے وہ صحیح جگہ پہ مارا جا رہا ہو کوئی بھی ہمیشہ ایک دیفنسیو رول میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ کہتے ہم تو مدرسوں میں بہت امپورٹنٹ بات شریف اللہ صاحب نے بھی شاید آپ نے بھی کی دی کہ وہاں 99 لوگ وہ ہیں جو کہ اپنے بچوں کو وہاں اس لیے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ان کو کھانا اور بستر ملے گا مہمون صاحب کی بات جو سوسائٹی کے لوگ ہیں جو شہروں کے لوگ ہیں وہ اچھا سکول بچوں کو بیجنا ہے دوسری نیو جانا ہے تیسری نیو جانا ہے وہ ایک سائیکل ہے جو کہ چل رہی ہے کوئی مقصد نہیں ہے اچھا اب اس میں یہ تو ہے کہ آپ کیسے کریں گے اور اس کا ایک حل بھی ہے کہ آپ نے اپنا گھر خود صاف کیا آپ نے جو ہے ان کے خلاف سخت ایکچن لیا ان کو وہی پہ جو ہے وہ پھاسی کی سزا پتھر مارنے کی سزا جو بھی سزائیں لیکن اس وقت تک ایک بار کرنی پڑے گی اس وقت ہم جب اس معاشرے میں نہیں رہ رہے ہم جب اس ہمارے سراؤنننگ اس طرح تو ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ والدین کو ذمہ داری لینی پڑے گی کیونکہ والدین کے علاوہ تو کوئی اور ذمہ داری نہیں لے داری نہیں لے گا تو آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی آپ کو بتانا پڑے گا کہ نہیں بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا آپ کو سکول وں اور یونیورسٹیز میں جا کے سٹینڈ لینا پڑے گا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے استاد وں ہجیب سا لگتا ہے جب میں ٹرین کر رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں پچاس سال کا بھوڑا ہو گیا ہوں اور بچوں کی اس پر نہیں ہے ان کے مستقبل ہے بہرحال لیکن ہر جگہ برابر نہیں ہوتی تو بھی اس کا واحد حل ہے اور اس کے سمجھتا کہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کیونکہ ہم سیکس ایڈیوکیشن دے لیں بہار کا ہمارے ایڈیفنیشن ڈیفرنٹ ہے میں ہمیشہ ایک ارگومنٹ کرتا ہوں کہ جو عربی لوگ ہیں جو عربی زبان بولتے ہیں اس میں 6 سال کا بچہ جو ہے وہ بہت سارے ایسے معاملات جو ہم شاید گھر میں ڈسکس نہیں کرتے وہ قرآن میں پڑھ کے گزر جاتا ہے اس کے لئے ایک بہت نورمل سی بات ہوتی ہے یہ سارے بھی جو آپشن ہیں وہ ہیں لیکن عدل حل اس کے علاوہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک تیمپریری سلوشن ہے کہ آپ دے لیں آپ ذمہ داری لے لیں آپ ان کو بتا دیں کہ کیا کر نا ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت شکریہ مدرس اکبال صاحب ہم اسی پوائنٹ کے ساتھ ہمیں عدل کی طرف جانا ہوگا ہر ادارے کو ہر پرسن کو انترادی طور پر اپنی ذمہ داری لینی ہوگی تو ہم جائیں گے آزم احمد صاحب کی جانب آپ کیا سلوشن سمجھتے ہیں اسی question کی جانب کہ ہم کس طرح ان واقعات کو کم کریں اور اس کا تدار ممکن ہو سکے سر آپ مائک کر لیجیے آزم صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے جی فرم صاحب سب سے پہلے تو مکنے کہ میں صحیح طرح سے سمجھا نہیں پایا یا دوستوں کو سمجھنے میں کوئی دکت ہوئی ہے تو میں کلیر کر دوں کہ مذہب بیزار آدم نہیں ہو لیکن مذہب کی جو ہمارے معاشرے میں تشریح چال دی ہے یا جو طبقہ مذہب کا ایک ٹھیکے دار بن کے سامنے آیا ہوا ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا کسی بھی فرقے جو ٹاپ لیڈر شیپ ہے مذہب اس کی طرف آپ دیکھ لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مذہب کن لوگوں کے آقوں میں آیا ہو ہے اور انہوں نے اس معاشرے میں مذہب کا کیا آل کار رکھ ہے تو اصل میں میرا مقصد ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا تھا تو اور ایک میں نے معازنہ کیا تھا کہ بٹو دور تک اور اس کے بعد ہماری سوسائیٹی میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت فرسٹریشن کا کیا علم تھا اور ملے کھلے لگا کرتے تھے لوگ ملے کھلوں کے بڑے شکوین ہوتے تھے سینما بینی ایک کلچر تھا اور اس طرح کی بہت سی کلچرل جو چیزیں تھیں وہ بہت آم تھیں تو یہ ہی وجہ تھی کہ وہ واشرے کے اندر پریشر ہوتا ہے چیزوں سے وہ ریلیز ہوتا ہے ہمارے سکولوں میں تعلیمی داروں میں ٹرنمیٹس ہوئے کرتے تھے کھیلوں کے اور نو جوان نسل بڑے شوق سے ایون ان کے والدین اور وہ سارے لوگ بہت انوال ہوتے تھے مجھے یاد ہے ہمارے گورنمیٹ ہائی سکول میں ہر سال سلانہ جو کھیلوں کے فنکشن ہوتا تھا وہ کوئی ایک ایک ماں رہتے تھے اور بڑا شیئر انوال ہوتا تھا تو یہ وہ سارے چیزیں جن کی ویسے معاشرے کا جو فریسٹریشن ریلیز ہوتی تھی تو پھر کیا ہوا اسی کے بعد جب زیاد ہو رہا تو پھر یہ ساری چیزیں کہاں چلے گی فریسٹریشن کیوں بڑھ گی اصل میں یہ اس چیز بتا رہا تھا یقینا اس کی اور بہت سی وجوہ ہاتھ ہیں جن میں سے سب سے بڑی جو میرے نزدیک ہے وہ ہے لا قانونیت کسی بھی معاشرے میں اگر لا قانونیت ہوگی تو پھر ہر طرح جرم اور ہر طرح کی فریسٹریشن وہاں پہ ایک لازمی نتیجہ ہوگی اب محمود بھائی نے یہ کہ میں ہمیشہ یورپ کو نظر انداز کرتا تھی باز آگیا اب بتائیں کہ جس سوسائیٹی میں ایک تھپڑ مارنا آپ کے لئے اتنا مشکل ہو وہاں پہ آپ اور کوئی سنگیم جرم کیسے کر سکتے ہیں تو ان کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں وہ معاملات کچھ اور ہیں ہمارے ہاں ہیں یہ اور ہیں اگر ہم اس ان وجوہات کو کالین کے نیچے چھپائیں گے تو پھر کوئی حل نہیں نکل سکے گا تو ہمیں ان چیزوں کو برملا ان کا اظہار کرنا چاہیے اگرچہ وہ پاپولر بیانیے کے خلاف ہی ہو لیکن آپ کو سامنے لانا پڑے گا تو اگر ایک اور بات ہے تو میں سعودیہ میں رہا ہوں محاشرہ ایک قانون کے اوپر سختی سے چلنے محاشرہ مصور بھائی بیو در ہے تو وہاں پر بھی کوئی بھی کرنے سے پہلے بندوں کو سو بار سوچنا پڑتا ہے اب وہاں پر کسی کو قتل کر دے تو وہ چاہے کسی شاہی خاندران سے تلق رکھتا ہو اسے پتا ہے کہ میری گردن بھی اترے گی تو پھر وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا تو لازمی سی بات تو یہی ہے کہ اگر ہم قوانین کو سختی سے لگو کر سکیں ایک ایسے سوسائیٹی بنا سکیں جہاں پر جو بھی بندہ جیسا بھی قدم اٹھاتا ہے اگر اس کو وہ پی کر نہ پڑے اور اس کے ذہن میں اور مائن میں سوسائیٹی کے بات بیٹھ جائے کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے یہ بھگتنا ہی پڑے گا تو پھر وہ کبھی نہیں کرے گا تو لازمی سی بات تو یہی ہے کہ ہم معاشرے میں قانون کی عملداری کو یقینی بنائیں اور یہ ظاہر ہے آپ نہیں کر سکتے میں نہیں کر سکتے یہ ریاست کر سکتی ہے اور ریاست کو اس سے ٹاپ پرائیٹی پر رکھنا ہوگا کہ قانون کی عملداری قانون میں کسی کے لیے نظمی ہے چاہے کسی مقدس قبیلے سے ہے قانون سب کے لیسے ہوگا تو یقین یہ جو ہیں خود بخود ہی ان کا گراف نیچے آتا جائے گا تو باقی دوسری وجوہ جو ہیں وہ لازمی طور پر وہ بھی ہیں تو ہماری کلچر جو بھی وہاں پہ ایکٹیوٹیز ہوتی تھی تو جمعیت جانتے ہیں کہ جمعیت نے بزور بازو اور طاقت کے ذریعے ان سب چیزوں کو سہبوتاج کیا اور اس کا نتیجہ پھر دیکھ لیں جو بھی ہے تو اگر آپ نے یہ کہیا کہ اس کا اقتدارک کیسے ہو سکے تو ایک ایسی سوسائیٹی کا قیام یقینی بڑھائے جہاں پر قانون جو سب سے افضل ہو قانون کے ہر بندے کے ذین میں یہ خوف ہو کہ میں جو کروں گا مجھے وہ اتنا پڑے گا تو یقینی طور پر ہماری سوسائیٹی سدھر سکتی ہے اور سدھرے گی انشاءاللہ جی بہت شکریہ آزم صاحب آپ اپنا مائی کمیوٹ کر لیجئے تو ہم چلتے ہیں محمود پیاس صاحب کی جانب اس الفاظ کے ساتھ جو آزم صاحب نے کہے ہیں کہ ریاست اگر قانون کو یقینی بنائے تو پھر اس کا کچھ حال نکل سکتا ہے محمود پیاس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا سلوشن ہے اور کس طرح ہم اس ریشو کو کم کرے دیکھیں اسی کی کنٹینیوٹی میں میں بات کر رہا ہوں آؤٹ بات کر لوں کہ وہاں پہ یہ ایشو نہیں رہا کہ بدفعلی اگر ہوتی ہے تو معاشرے پہ کتنا اثر پڑتا ہے وہ اس لئے ایشو نہیں رہا انہوں نے ہر زیادتی کے لئے سسٹم بنا دیا یعنی انہوں نے لائی اور کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو اب ان کو فکر نہیں ہے کہ واقعہ ریپ کا ہے بدفعلی کا ہے بچوں کے ساتھ کچھ کرنے کا ہے بڑوں میں اغوا کرنے کا ہے سب معاملات میں ان کو پتہ ہے یہ سسٹم ہے جو حرکت میں آئے گا اس وجہ سے عام آدمی کو بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا وہ واقعات دیکھتے ہیں ہائلائٹ یا ان کو ٹرنڈ بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن اگر آپ نے یہ چیز جان نہیں ہے تو یہ تو کوئی دور نہیں ہے ابھی گوگل کر لیں جن سی واقعات کی تعداد کاؤنٹ کر لیں وہاں پر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو عداد و شمار جو ہیں اس سرپرائزنگ بات نہیں ہے یا کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے لیکن یہ سماجی نفسیات اور انسانی نفسیات سے جڑا ہوا مسئلہ ضرور ہے جہاں انسان ہوں گے وہاں غلطیاں بھی ہوں گی وہاں گناہ بھی ہوں گے وہاں قوانین بھی توڑے جائیں گے جب معاشرہ ہوگا انسانوں کا اس میں لائن آرڈر ہوگا تو بہتری آئے گی نہیں ہوگا تو بہتری آئے تو اس وجہ سے ایک تو یہ بات کہ اگر آپ مساجد کہیں ویسٹ کہیں یہ کہیں اس پہ ہر ایک پہ کوئی نگوی دلیل بن جا دوسری بات یہ ہے میں آپ کو صرف سب دوستوں کچھ سے بلکہ میں مخاطب ہوگے جو یہاں موجود ہیں منصور ندیم صاحب شریف اللہ صاحب آزم صاحب اور مدسر آپ صرف یہ چیز سوچیں کہ ہم نے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم آؤٹ فٹس پہ آ جاتے ہیں اور کئی نفسیاتی طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا کہ اچھا داڑی والا ہے عربی پڑھانے آیا ہے اس وجہ سے بد فیلی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ پین شیئی ہے تو یہ موڈرن ہے یہ بچے پر بری نظر نہیں رکھے گا یہ ہماری نفسیات ایک بن چکی ہے ٹھیک ہے جب کہ ہم اس وقت جو گروپ میں بیٹھے بات کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں میرے آؤٹ فٹ سے میرے ذہنی اس کا کوئی تعلق نہیں کوئی بھی تعلق نہیں ہے مسئلہ کیا ہے ہم وہ چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں وہ چیزیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعات بڑھتے ہیں تنہائی جس کو سب سے پہلے ہمارے مذہب نے اڈریس کیا موقع تنہائی آپ کسی کو بھی دے دیں وہ پرائیویٹ سکول میں ہو پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہو مسجد میں ہو خیمے میں ہو محل میں ہو تنہائی ہے موقع ہے مسلسل ہے تو پہلی سیڑھی آپ کی پوری ہو جاتی اس کے بعد دوسرا مرلہ آجاتا ہے خوف آجاتا ہے جت پہ آزم صاحب نے ذکر کیا کہ بھئی وہ تین دن تک تھپڑ مارنے کے لئے مشورہ کرتا رہا یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو میں لیتا ہوں ویسے سے جب ایسا کدم اٹھانے سے پہلے قاضی کا ریاست کا قانون کا خوف ہو تو آدمی سو بار سوچے گا کہ میرے ساتھ میرا کیا حشر کر دیا جائے گا میری فیملی کا کیا حشر کر دیا جائے گا میرے قبیلے کا کیا حشر کر دیا جائے گا وہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے سو بار سوچے گا سعودیہ کی بات اعظم صاحب نے کی سعودیہ میں ایک سعودی کو تھپڑ مار سکتے وہاں کے باتشاہ نے کہا ایک بار کہ اگر کسی نے وہاں پہ کچھ واقعات ایسے ہوئے تو وہاں کے باتشاہ نے کہا کہ اگر کسی نے کسی سعودی کو اور کسی سے مراد ہم خارجیوں کو انہوں نے مخاطب ہوگی کہا اگر کسی نے سعودی کو تھپڑ مارا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا باتشاہ کے اس ایک بیان کے بعد پوری مملکت میں سب کے سب خارجیوں کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئے اور یہ یقین ہے میں بھی وہاں موجود تھا کہ اس وقت ان دنوں میں کوئی ہمیں سعودی سڑک میں کھڑے ہو کے مکہ بھی مارتا تو یہ ہے قانون میں بتا رہا ہوں سعودی میں بادشاہ کا مو سے نکلا ہوا لفظ قانون ہے تو یہ قانون ہے آپ کسی طبقے کو رگڑ دیں کسی کو اوپر کر دیں یہ بھی کیا جا سکتا ہے آپ کسی زیادتی کو روکنا چاہے تو وہ بھی کیا جا سکتا آج ہم یہاں پہ خود اپنے قبیلے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ جس کی یہ فیل سامنے آیا اس کا سوشل بائی کارٹ کر دیا جائے گا ہمارا کوئی کفائیت اللہ کوئی ہمارا آسمہ جانگیر کہہ لیں یا کوئی لیفٹ اور رائٹ کا کوئی بھی ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کوئی اپنی یونیورسٹریوں میں گند پر پردہ ڈالنے کوشش نہیں کرے گا کوئی اپنی مسجدوں میں گند پر پردہ ڈالنے کوشش نہیں کرے گا خود اس کو اپنے آپ سے نکال دیں گے دیکھنا بلکہ مجموعی طور پر انسانی ایک علمیہ کے طور پر دیکھنا ہے اور ہم سب نے اس کے خلاف اٹھنا ہے تو یہ بھی ہو سکتا اور دوسری بات وہی ہے جیسے میں نے کہا آؤٹ فٹ پر مات جائیں شکلیں بھولیے مسجد کا یا امارت کا ڈیزائن اس پر مات جائیں آپ اس کی بنیادیں دیکھیں جس سکول میں بچے کم ہوتے ہیں کمرے زیادہ ہوتے ہیں وہاں میں بھی بد پیلی ہوتی اور جس مدرسے میں دن رات بچے رہیں گے رات کو سوئیں گے وہ آویلیبل بھی ہوگا باقی اولاد بھی مسجد چل رہے ہوں گے یہ انسانی نفسیات کے لوگ ہیں نیو یارک میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ابھی یہ جو انہوں نے کیا مظاہرے کیے آپ نے آن کیمرہ دیکھا وہاں پہ لوٹ رہے ہیں لوگ یہ محظب ملکوں میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے وہاں کہنے کہ وہاں کے لوگ روبارٹک محظب اور ساف سترے ہو گئے ہیں انسان بیسکلی وہی ہے لوٹ رہے ہیں ریپ کرنے کا موقع ملنے کا تو ریپ بھی کریں گے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں وہ جو سیچوئیشنز کہلیں آپ ان کو آپ ان کو ادنٹیفائی کر لیں وہ سیچوئیشن مسجد میں ہے تو وہاں ہوگی بد پہلی وہ سیچوئیشن ہوگی ٹھیک نفسیاتی طور پہ آپ کی تعلیم بھی یہ اشارہ کرتی ہے کہ انسان جو ہے اس کی نفسیات کیا ہیں آپ کو میرا تخیالہ کے ساتھ پڑے لکھے میں بے فکر ہو کہ یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک ریپسٹ چھپا ہوا ہے اگر اس کو موقع مل جائے بس انہیں الفاظ کے ساتھ میں ہوں ہم ہمارے سب کے اندر ایک ریپسٹ چھپا ہوا ہے جس کو موقع مل جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موقع کی انتظار میں ہیں تو تنہائی نہیں دینی چاہیے آپ کے ان الفاظ کے ساتھ میں جاتا ہوں اپنے ریسپونس کر دیجئے ملصور ندیم صاحب اور شریف محمد صاحب کیونکہ ہمارا ٹائم بھی ہو چکا ہے تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ وائنڈ اپ کرے مذہبی طبقے کا جو آؤٹ فٹ ہے اس کو دیکھ کر لوگ بہت عزت کرتے ہیں کوئی آدمی ڈاڑی والا ہو سر پہ پگھنی رکھی ہو ہم اس سے بہت ایکسپیکٹیشنز بھی رکھتے ہم اس کی عزت بھی بہت کرتے اس میں کوئی شک نہیں ہماری سوسائیٹی میں اس کی بہت مناسب نہیں باقی میں سمجھ ہوں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں آزم بھائی نے بھی ایک بات کی طرف بہت صحیح درست کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری سوسائیٹی میں فرسٹیشن ہونے کی ایک وجہ فنون لطیب ہے میں سمجھ تو یہ بہت بہت ضروری ہے انسان جمالی جاتا بہت کرتا اس کے اندر حصے جمالی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ میں سالوں پہلوں کا واقع بتاتا میں کراچی میں جب تھا تو ایک میں روڈ پر جا رہا تھا سامنے سے ایک صاحب آئے اور وہ مجھ سے زور سے ٹکرا گئے اور عجیب سے اس کی بچارے کی حالت تھی و جب وہ مجھ سے لوگ سے ٹکرا آیا تو میں نے اس کہا بھائی اب میں یہ جمالہ بولا تو اس نے کہا کیا کرلوگے آؤ لڑنا مجھ سے آؤ لڑو میں اس کی حالت دیکھیں تو مجھے لگا وہ بہت ڈیسٹر آدمی ہے اس حالت میں تو میں اس محب سے بات کی اس کا لڑنا چاہتا تو بلکل کارم ڈاؤن ہو گیا اور پھر وہ مجبوری میں جا رہا تھا ہمارے ہر آدمی پریشان ہے بھائی سوسائیٹی میں آپ نے اس ریاست نے کسی کو دیا کیا ہے پینے کا پانی نہیں دیتی سی بھائی نہیں ہے کیا ہے کیا یہاں پر آپ اتنا بل دیتے ہیں آپ کو بجلی نہیں ملتی جس سارے ریاست کے failure ہیں ادارے نہیں بنتے خوش بھی نہیں ہے اس کو کھائیت کرے تو مجھے محمود فیاد سب سے بلکھ اقتلاف ہے انہوں نے کہا کہ ہم social boycott کرتے میرے social boycott کرنے سے محمود فیاد سب کا کیا ہو جاتا ہے اگر وہ کسی جگہ پر زیادتی کرنے کے لیے بیٹھنے میں social boycott ریاست حل ہے ریاست اداروں کو کنٹرول کرے سارے اداروں کو بجلی کے ادارے کو بھی کنٹرول کرے گی وفات کے ادارے کو بھی کنٹرول کرے گی کہ یہ ہر گلی میں ایک آدمی مدرسہ کھول کے تین بچے پکڑ کے کیوں ڈال دیتا ہے اس کے اوپر ٹیکن بیلنس ہونا چاہیے ریاست کے کام ہے یہ افراد کی کام نہیں ہے فرق کام میرے ذمہ میرے اللہ کے درمیان میں کہ میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جو میرا فردی ہو جہاں میں وہ فردی بانڈری سے نکل کے کسی کو کے تقریف دے ہو رہا ہوں وہاں قانون نہیں کرتی ہماری ریاست بچوں کو پاس دیتی ہے ہماری ریاست ہمیں صحت من تفری دے رہی ہے نہ صحت من سوچ دے رہی ہے ہمارے پاس ایک دو یہ چیز رہ گئی ہیں آپ نیٹ سستہ ہے آپ نیٹ بروزنگ کر رہے ہیں آپ پرس ریشن پرس ریشن ہوں گے آپ یہ چھوٹا سا آیا تھا خاتون کو روڈ پر چلتے وئے دو لڑکوں نے چھیڑا تھا اور دو تین بار پیچھے ہو انہوں نے جملے بولے تھے وہ یہاں پر اتنا فیموس ہوا تھا اس پر ایک ہزارہ دانش یہاں کے تجزیہ نگارہ انہوں نے اس پر ڈیویڈ کی کہ ہماری سوسائٹی میں یہ کیسے ہو گیا مغرب میں بھی اس چیزوں پر بات کی جاتی ہے میں نہیں کہتا پاکستان میں یہ ماظرت کے ساتھ یہ کمنٹ ہے ناصر سید صاحب کا میں اس پر پیس کرنا چاہتا ہوں چونکہ میرے پرانے جاننے والے بھی ہیں اس لئے انہوں نے حسب معبول کا لفظ بھی استعمال کیا کافی عرصہ پہلے میں آہ بات کرنا بند اس لئے کر دی تھی کہ ہمارے خیالات بلکل خطبین پہ تھے لیکن چلیں مجھے خوشی ہم کامن پلیٹ فارم پہ ڈسکس کر سکتے ہیں اس لئے آپ نے حسب معمول عجیب بات کی تو باقی آگے تو کنجائش نہیں رہتی بات کرنے کی جب آپ کو دوسرے کی ساری بات ہی معمول کے طور پہ عجیب لگتی لیکن میں نے یہ نفسیاتی حوالہ دیا ہے آپ کو اجازت ہے جس ملک میں رہتے ہیں وہاں تو ریسرچ کا رواج ہے انسانی نفسیات لے لی جی فرائیڈ بھی غالباً وہیں پیدا ہوا تھا جہاں کا ویزا آپ کے پاس ہے تو غور کیا کریں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس ہوئے بھی ساری زندگی اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کے بعد اس ہی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے سگرٹ پیتے ہوئے بھی اور کوئی بھی چیز لیتے ہوئے تو آپ کو یہ تھیوری سے بڑی اچھی لگی لیکن میری بات ذرا تھوڑی سی عجیب لگی کہ یہ ریپسٹ ہوتا ہے تعلیم انسان کو بناتی ہے بلکل بناتی ہے کس نے کہا کہ تعلیم جو ہے وہ آپ کو نہیں کرتی تعلیم کی وجہ سے انسان کو سوچنا آتا ہے لیکن جس دین فطرت کو جہاں سے میں لیتا ہوں سبق اس لئے میں ریسرچ کی بجائے میں دور پر فالو کرتا ہوں لیکن میں آپ ریسرچ کی طرف اس لئے مائل کرتا ہوں شاید آپ کو وہاں سے سمجھ جائے دین فطرت مجھے یہ کہتا ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو جب وہ تنہائی میں ہوگا تیسرا شیطان ہوگا اس کو وہاں سے میں ترانسلیٹ کرتا ہوں آپ اس کو انسان جو ہے وہ اس کو خدا نے پیدا کی ہے وہ اپنے نفس کو نکال نہیں سکتا صوفیوں نے چالیس چالیس سال جنگلوں میں لگائے اس کے باوجود کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے نفس کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا نفس آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور وہ نفس کی بات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ آپ کا نفس آپ کے ساتھ ہے ہم میں سے کوئی قاتل نہیں ہے وہ نہیں سکتا سمجھداری ہے لیکن میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کسی بھی شخص کو ایک مقصوص آلات میں رکھا جائے تو وہ ایک وقت میں وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں دوسرے کو قتل کرنے پر امادہ ہو جائے تو کم اپنی سنسس سے باہر جا کہ اس کو قتل کر سکتا میرا اشارہ اس طرف ہے ہم انسان ہیں تو ہر انسان کے اندر بنیادی جبلتیں موجود ہیں ہم اس وقت چھنڈے کمرے میں پنکھے کی نیچے بیٹھے ہیں تو ہمارا مزاج ہو رہے ہم ویگن کی گرمی میں چھلے جائیں گے ہمارا مزاج اور ہو جائے گا ابھی آپ مدثر اقبال سے پوچھیں جو سمائل دے رہے ہیں نیچے گلی میں اتریں گے جہاں پر چار چار فٹ پانی ہوگا دیکھیں ان کے چہرے کی سمائل کہاں پہ جاتی ہمیں کسی لائن میں لگنا پڑے گا ہماری حال کیا ہوتا ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدل جانے والے انسان ہیں میں سب انسانوں کی بات کر رہا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمارا مزاج اور رویہ بدل جاتا ہے اور آپ کو اس چیز بہرانی ہو رہی ہے کہ میں نے کہا یہ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں بلکل کہ تعلیم یافتہ بندہ جو ہے سو بار سوچے گا لیکن یہ بھی بات ہے کہ تعلیم یافتہ بندہ مسلسل تنہائی میں رہے گا اور انکرز وہی ہوں گے نفسیاتی جو انسانی جسم صحت من جسم ہوتے ہیں تو وہ لازمی طور پر کچھ نہ کچھ ہوگا میں کہا میں مذہب سے لیتا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں نفسیات سے لینے کیا مغرب میں پادریوں نے چائلڈ ابیوز کے واقعات نہیں کیے وہاں بھی چرچ اور نیم اندیرہ اور اویلیبیلیٹی تھی ننز کے ساتھ واقعات نہیں ہوتے تو نہ تو یہ کسی خاص مذہب سے مخصوص ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی چیز سے مخصوص نہیں ہے یہ انسانی نفسیات سے ہے مواقع سے ہے سیچویشن سے آپ اس میں ڈال دیں اپنے آپ کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہاں البتہ یہ ہے میں آپ ناصر صاحب سے کہتا ہوں ایک تجربہ کر کے دیکھیں اس طرح کے کوئی اپنے گاندی جی صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جو نو عمر لڑکی ہیں ان کو اپنے نفس کی مضبوطی ظاہر کرنے کے لیے ایسا کی تجربہ کر کے نو دس سال کے بعد مجھے بتائیے کہ آپ کا نفس قابل میں رہا تو میں مال لوں گا کچی اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ تعلیم کی وجہ سے باقی نیچرل سلائیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں بہت شکریہ جی سر آپ نے بہت اچھا کیا کمنٹس کیونکہ دوسری طرف لیا جا رہا تھا تو آپ نے وضاحت کر دی ایک اور کمنٹس آیا ہے تو میں کہتا آپ وضاحت کر دیں پھر ہم شریف اللہ محمد صاحب وہ آپ کو جہاں کی طرف لے کے جاتی ہیں وہ ان سب کا مجموعہ نفس سمجھا جاتا ہے اس کے اندر مختلف انفاس کی انہوں نے صوفیوں بھی اور دیگر جو اس کے کام کرتے ہیں انہوں نے اس کی اقسام بھی بنائی ہوئے ہیں جو آپ مختلف چیزوں کی طرف مائل کرتے تو عام صوفیوں نے عام طور پہ یہ استعمال کیا ہے تو لگتا یہ ہے کہ منفیت کی طرف لکھ جاتا ہے لیکن ایک نفس مطمئن بھی ہوتا ہے میں آپ کی اطلاع کی بتا دوں تو جب آپ کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے یا کسی حق کی بات پر یقین کر لیتا ہے تو مضبوط بھی ہوتا ہے ضرور ہوتا لیکن یہ کہ نفس انی خواہشات کا مسلسل حملہ ہونا یہ انسانیت انسان کی پہچان ہے فرشتے کو انسان کو مختلف ہی اس لیے کہا گیا کہ اس میں خیر اور شر کٹھا کیا گیا گیا اب شر کو کیسے نکال سکتے ہیں شر کے ساتھ زندہ بہت شکریہ ہم زیادہ ہو رہا ہے تو میں شریف اللہ صاحب کی جانب جاؤں گا سر جی وائنڈ اپ کرنا ہے دو میٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے جو سلوشن یا جو آپ نے سجیس دینے ہیں تو بتا دیجئے کہ کس طرح چیز کو کنٹرول کیا جائے ہمارا مقصد کسی شخص میں مرسول ندیم میرے مطالق جو ہم جس ماحول میں رہے جس بسم کی چیزوں سے ہم گزرے ہیں جو پابندیاں جو رسٹرکشن جو تربیہ جو دیگر چیزیں ہم نے صحیح ہیں ہو سکتا ہے ہم دونوں کے یہ ریشوں مختلف ہوں اچھا میں تین چیزیں ہیں جن کی وضاحت کرنا چاہوں کہ یہ جلدی ہو جائے پہلی بات یہ ہے کہ امریکی ریاستر ٹیکسس میں ایک نو سالہ بچی ایمبر ہیگرمند کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی سرح سے فاصلے پر سائیکل چلا ساری ہوتی ہے کہ اچانکہ گاڑی آتی ہے اور گاڑی دیکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن گاڑی جو لوگ ان وارگن کے تو اس سوسائیٹی کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس قرائم کو دوبارہ واقع ہونے سے ہر ممکن صورتے ہیں ہم اس حوال سے جب بات کرتے تو دو ہزار تین میں انہوں نے ایمبر الیرٹ کے نام سکرہ ایک سسٹم اس کیلئے وہ کیا اور پوری یو ایس میں کبھی بھی کرتے ہیں کہ اس بچے کی جان کو شدید خطرہ ہو اس کو سیکشوال عبیوز کا خطرہ ہو اس کی دیگر چیزیں ہیں وہ تقریبا تز گیارہ پیرامیٹر کو تائے سیکنل پہ بھی موجود ہوتا ہے کہ یہ بچے آگوا پہ لیا اور اس کا سسپیکٹ ہے اس کی شکل ہے اس کی گاڑی یہ مغیر چیز ہیں اس ایمبر میڈیا ہو ایون جو موبائل فون ہے اس پر ایک پر ایک موبائل میری جیب ہے تو اس میں ایک الگ طرح کی بیپ جو مخصوص ہے وہ مجھے بتائے گی کہ ایمبر جاری ہو گیا ہے کسی ادارے کی یعنی جو ریاست ادارہ ہے اس کی طرف سے جاری ہو گئی موبائل میری جیب میں پڑا ہوا ہے لیکن میں اس کی بیپ سے ایڈنٹیفائی کرتا ہوں اس کے بعد میں موبائل پون کھولتا ہوں کی ڈیٹیل دیکھتا ہوں اور میں ذہنی طور پر alert ہوتا ہوں حصیبت یہ ہے کہ ہم نے مختلف حدثات سے کچھ نہیں سکھا ہے اب کہنے محمود فیاد صاحب نے ایک اہم بات کی کہ ہم نے ایسے لوگوں کو ایک استعارہ بنانا ہے تو یہ استعارہ ہم اور آپ نہیں بنا سکتے میں کافی عرصے سے اس بات کی تجویز بھی دے رہا ہوں کہ ہماری ریاست کو اور ظاہر ہے ہم اس کے بارے میں بار بار کریں گے تو سکتے بار سکتا ہمیں روکنا ہوگا اس کو ٹیچر بننے سے ہمیں روکنا ہوگا اس کو مدرسک کا انسٹرکٹر بننے سے ہمیں دیگر ایسی چیزیں جہاں پہ ڈائریکٹل بچے امپیکٹ ہوتے ہیں ہمیں روکنا ہوگا جب اس کا CNIC اس کی سی وی کے ساتھ جائے گا بینہ شاہین صاحب اگر کمنٹ کو بھی شامل کی سا یہ کمیٹس میں پڑھ دیتا ہوں ایک اور کمیٹس ہے کہ نفس کو من کی سیکس کی خواہش سے جوڑا جاتا ہے جبکہ دین کہتا ہے انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا اس تضاد کو کیسے بیان کیا جاتا ہے اچھے یہ 1996 میں ایمبر ہیگرمن کا یہ انسان ہوا تھا ٹیکسس میں اور دو ہدا تین میں مکمل طور پر اس کی قانون سازی پیزن نے اس کو اپروف کیا تھا اور آپ یقین کریں کہ اس کو سکول ٹیچرز ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں اس بچے کے والدین بھی برابر کے شریک تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری بچی تو اس حادثے کا شکار ہو گئی لیکن ہم نے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا جب تک اس کے لئے کوئی سسٹیمیٹک اپروش ڈیویلپ نہیں ہو جاتی ہماری ریاست تو اس وقت تک ہم بیٹھیں گے ان کا بہت بڑا کردار ہے کہنے کا مصد یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ اس قسم کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یہ ہم سب کی جمہ چیزیں حرکت میں آجاتی ہیں پاکستان میں ہمارے پاس زینب کا جو واقعہ تھا اس پہ بہت اچھی مجھے خوش ہی کہ ریاست نے سوشل میڈیا کے پریشن نے عام آپ ہمارے پریشن نے اس واقعے کو ایک مثال بنایا اس کا جو کلپرٹ تھا اس کو چڑھا آیا گیا ہوگی اس چیز کو یقین ہی بنائیں کہ ہم یہ جو آئیڈیا ہے اگر اس کی کوئی کوئی مطلب ٹیکنکل فلاغ ہے تو ہم میں سمجھتا ہوں کہ ناکسی آئیسی کارڈ ہے اس میں ایسے تمام جو سیکشوال ابیوز میں چاہیے انیورسٹی ہو گومل انیورسٹی میں ہو مدرسے میرے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں میں ایک پرسنل باقیہ ہے جو کسی اور پروگرام میں نہیں ہے میں شیئر کروں گا یہ بڑا ضروری ہے کہ ایسے بچوں کو تنس اور جو اس کی صفاقیت کی جو ایک مسلسل ریپیٹیشن ہے اس سے بچایا جائے کسی ایسے بچے کے ساتھ جبی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے خصوصا جرور ایریا وہاں پر چلن یہ ہے کہ گولینگ کے خطرناک صورت میں اس بچے کو روز گزرنا پڑتا ہے یہ وہی والا بچہ ہے جس کو پلان آدمی نے ایسا کیا تھا میرا خیال ہے کہ اس ایک مرتبہ کی عذیت سے یہ بات زیادہ صفات اور تکلیف دے ہے کہ اس بچے کو بار بار یہ یاد دہانی کرائی جائے کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا جیسے وہ ذکرہ ہے نمبر دوسرا یہ کہ بچیوں اور جو لڑکوں کے معاملے میں اس کی شدد اس خزم کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو زندگی کا ایک خطرنا ٹراما نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس کم کرنے کے لئے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے اور ویلن اس بچے کو اس وکٹم کو نہیں بنانا چاہیے بلکہ ویلن اس آدمی کو بنانا چاہیے جو اس پورے معاملے کا culprit تھا جی منصور ندیل صاحب آپ اس کمنٹ پر رسپونس کر دیجئے اور مدسر اقبال صاحب نے بھی رسپونس کرنا ہے تو منصور ندیل صاحب ہمارے پاس کم ہے انتہاری مختصر اس کا رسپونس کر دیں نفس کے بارے ہمارے جو یہ چیزیں دسکس کی جاتی ہیں تقوی کے مدارج اور نفس اور یہ ساری چیزیں میں سمجھ ہوں یہ انسان اور خدا کا معاملہ ہے قانون اس سے بالا ہوتا ہے ان کو الگ دیکھنا چاہیے اور نفس کے معاملات کو الگ دیکھنا چاہیے آپ نے کچھ صاحب سنا ہوگا اس میں ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ نے نظر آئے اور انہوں نے کہ میں میجر ہوں لوگوں نے پیسے بھٹے اور اس لوٹ کیے گئے یہ خوابوں بشاعت اور نفس کے چکروں ہیں میرا خیال ہے قانون ان سے علیہ دار چیز ہیں ہمیں قانون پر فوکس کرنا چاہیے انسان کے ذاتی معاملات ہیں نفس کے اپلائی کرسکتے ہیں نہ افراد کے مابین اپلائی کرسکتے ہیں فرق ذاتی معاملہ اس کو کسی بھی صورت قانون کی شکل نہیں دی جا سکتی میں سمجھ ہوں کہ اس پر بلکل سوسائیٹی میں معاملات کی صورت میں بات نہیں کرنی چاہیے یہ نفس والے سارے ڈھونک ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا میں اس میں ایک سنگل چیز ایڈ کرنا چاہوں گا دیکھیں جہاں پہ کوئی قائدہ قانون موجود نہیں ہوتا وہ جنگل ہوتا ہے اور جنگل میں سارے برابر ہوتے جو طاقت ور ہوتا ہے اپنی طاقت اور دہشت سے دوسرے کو مروب کرتا ہے یہی حال سوسائٹی کا بھی ہوتے اگر سوسائٹی میں کوئی قانون یا عمل درامت کا کوئی میکنیزم یا خوف یا ڈر یا اس قسم کی سزا کا جو ایک معاملہ ہے وہ موجود نہ ہو تو انسانی معاشرے اور جنگل میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہتا جو شعور اور عقل کی ڈیفرنس ہے اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ جنگل اور انسانی معاشروں میں کوئی فرق روا نہیں رہتا اچھے جو دوسری بات ہے نا جیسے انہوں نے انہوں نے لاؤ کی بات کی بات بات کروں گا کہ مجھے میرے پاس یہاں پر پاکستانی سی مجھے ڈیلی دس میسیج آپ پوری دنیا میں دیکھ کہیں کوئی معاملہ ہو رہا بجلی بند کرے گا پانی مقصود حالات میں کچھ کام کرے گا ہمارے پاس بھی ادارے ہمارے پاس ناظرہ کا سسٹم ہے بگر ہمارے پاس عام عوام کے لئے کوئی میسیج کبھی نہیں آئے گا یہ ساری چیزیں ریاست کو کرنی چاہیے آپ یہ دیکھیں دو دن پہلے کراچی میں ایک ٹارگٹ کے لگ ہوئی ہے اس میں لڑکے کی واضح صورت آگئی ہے آپ یقین کر لیں ناظرہ کہ اس کو سرچ نہیں کیا جا سکتا مگر ہمارے ہاں نہیں ہوگا عجیب معاملہ ہے کہ پہلی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کوئی مشکل نہیں پوری دنیا میں ہم سے ہلکی قومیں ہم سے ہلکے وسائل رکھنے والی قومیں ہم سے میلیج ہو کر چل رہی ہیں ان کے ہاں چیزیں دروس حالت میں چل رہی ہیں جنسیات وغیرہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں پہلے سزائیں دینے سے پہلے آپ یہ تیار کریں کہ آپ نے لوگوں کی ضرورت کو کیسے پورے کرنا آپ ان کے وہ وسائل پیدا کر کے دیں تاکہ ان جلوم کی طرف مت جائیں تنی آسانی سے وسائل پیدا کر کے دیں وہ چاہے مذہبی ڈومین میں دیں لیکن ان کی ضرورت پوری بہت شکریہ منصور ندیم صاحب آپ اپنا مائک میٹ کر لیجئے ہم مدسر اقبال صاحب کے جانے جاتے ہیں وہ ریسپونس کرنا چاہتے تھے اس کے بعد ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں شکریہ فہیم اور بہت شکریہ سب حضرات کا کہ واقعی میرے خیال ہے کہ پیٹے دیر گھنٹے میں اس موضوع پہ بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہم نے کی ہے نفسیات اور نفس یعنی اگر آپ دیکھیں تو پہلا قتل اس کے بعد جو ہے پیغمبروں کی آمد وہ سب اس چیز پر وہ اس چیز کی علامات ہیں کہ دنیا انسان کو خراب کرتی ہے بچہ واقعی کے لیے یہ بتایا گیا کہ اس کی ضرورت ہے اور پھر اس کے حل بھی دیئے گئے اگر آپ حل جو کہ منصور صاحب نے بھی کہ محمود صاحب نے بھی کہ اگر ہم حل جو ہے وہ اور مجرم کو سزا دی جائے لیکن دوسری طرف اگر نفسیاتی معاملات ہیں تو معاشرے میں ان کے بڑھنے کی وجہات بھی سمجھی جائیں تو یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انسانی حجوم کی نفسیات کو اور معاشرے کی نفسیات کو اگنور کر کے خالی قوانین بنا دیں اور پھر اس پر عمل کی امید رکھیں اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ خالی نفسیات چوہے اس پر بات کریں لیکن قوانین نہ بنایں دوسری طرف تو میرا کمنٹ بارال رسوانس یہی تھا کہ منصور صاحب شاید لیکن یہ مسلسط چونکہ وہ اسی طرف کرتے ہیں مغربی اسطلاحات ان کو زیادہ پسند آتی ہیں اس لیے انہوں نے اس چیز کا کہا ہے ہمارا نفسیاتی جو بیک گراؤنڈ ہے ایسٹ کا اس کو بھی کچھ نہ کچھ بزن دیں خدا کے لیے وہاں کافی کام ہوا ہوا ہے ایسا نہ کریں یہ بہت اچھی بات ہے آپ اس پر منصور صاحب کچھ کہنا چاہیے یہ نہ کہیں کہ آخر میں میں نے بات کر گفت ہو گیا جی جی منصور لبیر صاحب اس پر اس پر ہم اس پر ہم بات کر لیں گے میں ہرگر نفسیات کے خلاف نہیں ہوں میں روحانیت اور یہ سارے تصورات کے خلاف بھی نہیں ہوں مگر ہمارے ہاں نفس ایک خاص ایک دومین میں جس طرح اس کو لیکن کیا جاتا ہے میں اس کے خلاف ہوں کہ آپ اس کی بنیاد پر قوانین کو بھی تابع کر دیتے ہیں آپ سارے حصولوں کو تابع کر دیتے ہیں میں وہ بات کہہ رہا نفسیات پر بات کرنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ اگر اس سینس میں بات کرتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہم اس پر کبھی پھر بات کر لیں گے برحال میں مغربی استناحات سے ہی اتنا قائل نہیں ہوں جو ہمارے پاس استناحات ہیں ان پر بھی بات کر سکتا ہوں میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ریاستیں ریاست کی سطح پر چیزیں تیہ ہوں وہ ہی تیہ کرے کہ ہم نے ہمارے مشتر کا مفادات ریاست کے یا قوانین کے تابع ہوتے ہیں ہمارے درمیان افراد کے درمیان میں جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں کہیں یہ نفس یا مذہبی افراد کے درمیان کے معاملات تو قانون کی سطح پر دیکھتا ہے وہاں پر بھی تقوی نہیں دیکھا جاتا اس کی آپ کے پاس بہت ساری مثالیں میرا حال آپ کے پاس اس سے بہتر ہوں گی اس پر پھر کبھی بات کر لیں ربینہ شاہین صاحبہ کا ایک سوال ہے جی جی میں کہتا ہوں کہ وہ آخری اور توجیح یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ نفس جڑا ہے تو جناب نفس پر بات کرنی بڑے گی اگر خدا نے ہر ایک کو ریپیس پیدا کیا ہے تو پھر اس دعوے کا کیا ہوگا اور اگر ریپس ہونا احسن ہونا ہے تو ریپس کو برا کیسے کہا جائے یہ تضاد عام انسان کو کنفیوز کرتا ہے اور کوئی ریپس ڈڑھائی سے جانتا ہے دیکھیں یہ موضوع ایسا ہے ربینہ شاہین صاحبہ آپ اس پہ کمنٹ کریں شریف صاحب ربینہ شاہین صاحبہ نے میری طرف سے صرف ایک جملہ کہ ربینہ شاہین صاحبہ نے اس کو بالکل اپوزٹ سائٹ سے پکڑا ہے اور میں ان کو اس چیز کی دعا دیتا ہوں کہ وہ صحافی بنے کے بالکل لائک ہے کم بز کم آج کے دور کے جو صحافی ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں جی کمنٹ کر دیتے ہیں شریف صاحبہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے تفصیل سے بات کرنی پڑے گی اس کے بہت سارے اور بھی دوشیں ہیں بنیادی طور پر جزا اور سزا کی جو بنیاد ہے جو میں سمجھا ہوں جو ہمارا مذہب بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار تھا اور آپ نے اچھائی یا برائی میں سے کس کو چنا تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ہم سے یومِ حشل یہ پوچھے گا کہ آپ کے پاس دستِ قدرت میں برائی بھی تھی اور اچھائی بھی تھی اگر آپ برائی کی طرف گئے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حوالے سے جو قابلِ مواخضہ ہے وہ اس بنیاد پر بنایا ہے کہ ہمارے اختیار کا ہم سے سوال پوچھتا ہے گا اور جیسے فر ایکزامپل کہ ایک عام آدمی کے پاس کیا اختیار ہے تو میرا خیال ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ پڑا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم سے کیسے اس حوالے سے کن کن چیزوں کا سوال پوچھا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک پاؤں پر کھڑے ہو جائیں وہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد ان سے کہا آپ دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں دوسرے پاؤں کو اٹھا کے کھڑے ہو جائیں تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا تو انہوں نے کہا اسی کا سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کے قبضہ خدرت میں ایک پاؤں اٹھا کے کھڑے ہونے کا اختیار موجود تھا اسی کا آپ سے سوال کیا گیا تو بنیادی طور پر یہ چیزیں کنفیوژن کے لائپنی اور دو جب اس پر پریزنٹ کیا جاتا ہے اس پر بہت سارے کنفیوژن سامنے آسکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ شریف اللہ محمد صاحب یہ جا آج کا ہمارا ٹاپک تھا اور اس پر ہم نے جس میں ہمیں پتا چلا کہ سوشل بائی کارٹ کیا جائے لا قانونیت ہے اس کے علاوہ بھی ہمیں اور یہ سب سے بڑی خوبی بھی یہی ہوتی ہے کہ پینل میں جب آپ کے پاس ڈائیورسٹی ہو اور ایک مسئلے کے حل کے لئے سلوشن کے لئے جب آپ کے پاس تو میں انتہائی مشکور ہوں پورے پینل کا محمود فیاد صاحب مدسر اقبال صاحب منصور ندیم صاحب شریف اللہ محمود صاحب اور آزم محمود صاحب کا کہ انہوں نے ٹائم دیا اور ہمیں ایک بار پھر شریف اللہ محمود صاحب تھوڑا سا ریسپونس کرنا چاہتے ہیں جی سا ریسپونس کر دیں پھر ہم اس کو ہند اپ کرتے ہیں میں اس پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا ربینہ شاہنسار کا سے مجھے جو جس وجہ سے میں ہم کو پسند کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں میں ان سے دسگری کرتا ہوں لیکن جو پسند کرنے کی بجائے میں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو ایسے ہی طاقتور اور بول دیکھنا چاہتا ہوں جیسے ربینہ شاہن ساہب ہے تو میں یہ ہی چاہوں گا کہ اگر ایم اپ میڈیا کے پلیٹ فارم سے کبھی ایسا ہو کہ اس سے جڑے موضوعات پہ کبھی ہوئی لائیب پروگرام تو ایم اپنی بہت ساہبان کا شکریہ دا کرتا ہوں تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کسی اور ٹاپٹے کے ساتھ سبکتے کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نگے بار تینک